اسلام کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام نے کسی کو سمیتے ہیں؟ سیاسی حوالے سے بھی اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی لوگوں کی رہنمائے براستہ قانون اور آئین ہم کریں گے تمہیں اس نقطہ نظر سے اختلاف رکھتا ہوں نظریات کے حوالے سے آپ نے کچھ ایسے نعرے لگائے کہ وہ نعرے مجھے ذاتی طور پر پسند نہیں ہیں اخلاقی طور پر تو آپ کے خلاف کوئی قانون سازی ہونی چاہیے اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایک دین ہے یہ ایک وے آف لائف ہے دین نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے مذہب نام کی اگر یہ چیز ہے بھی تو وہ مذہب کی بنیادوں کو ماننے کے لیے پیار نہیں ہے کہ ریاست کو اس بات کا پابند کرتی ہے سیکلرزم کہ آپ نے اپنے شہری کو اس بنیاد پر دیکھنا ہی آپ کو یہ فیصلہ ہی نہیں کرنا ہے کہ ان دو شہریوں کے بیش میں کس کا عقیدہ بہتر ہے کس کا عقیدہ بہتر نہیں ہے نو کروڑ لوگ سیکلرز کے ہاتھوں دس اگریمنٹ کی وجہ سے مرے ہیں دنیا میں کسی اور فکری تبکہ نے اتنا خون نہیں بہایا جتنا سیکلرز نے بہایا ہے قرارداد مقاسد کو منظور کرنے کا مقصد اور مطلب ہی یہ تھا کہ پارلیمنٹ چاہے کوئی بھی بیٹھا ہو لیکن طاقت مولوی کے باس ایک سیکلر ملک میں میں اور چار ایسی خواتین جو مجھ سے شادی کرنے پرازی ہیں ہم پانچ لوگ ایک بندر میں نہیں بن سکتے ہیں اسلام کے ایٹی پرسنٹ حضرے پر عمل ہی نہیں جہاد بھی کرتا ہے مجھ سے اعلان بھی ریاست کرے گی اگر ریاست نہیں اعلان کرے گی تو جہاد آپ انڈویڈل سطح پر اس کی بھی اجازت نہیں جو آپ کی ریویڈ ہے وہ آئیڈی آلز کی ریویڈ ہے انٹرلیکٹر بھی ریویڈ ہے اس کی خلالت آپ مجھ سے پھر انٹرلیکٹر سوال کرنے میں آپ کو بتا دیں کسی سیکلر کے پاس کیا حق ہے کہ وہ مذہبی ملک میں مذہبی لوگوں کے بنائے ہوئے اصولوں کو کہے کہ یہ غلط ہیں اور تم مجھورٹی میں ہو میں مائنورٹی میں ہیں اس کے باوجود تم غلط ہو میں تمہیں بتاتا ہوں پنجاب سے لے کے پشتنخواہ تک سارے علاقوں میں ہجرے کو جواب دے کر دیا گیا ہے مسجد کے آگے اپنی بات کو دوسو تک پہنچانے سے وابستہ جتنے بھی عنوان اور استعارے ہو سکتے ہیں فرنود عالم صاحب اس سے وابستہ ہیں اور فرنود عالم صاحب بنیادی طور پر جس مکتبہ فکر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور جس کا کھل کر اظہار کرتے ہیں بڑے مدلد انداز میں کرتے ہیں بڑی جاندار الفاظ کے ساتھ تحریر کے ساتھ اور ایک متاثر کن انداز میں یہ اپنا بیان کرتے ہیں تو فرنود عالم صاحب جو ہے وہ بنیادی طور پر اس وقت جس کو آپ سیکولرزم کہہ رہے ہیں سیکولرزم اس کی نمائیتی کرتے ہیں اور میری نائی جانب جو ہے وہ کیسر احمد راجہ صاحب ہیں سوشل ویڈیا کے بہت مشہور انفلنسر ہیں میرا ان کے ساتھ اس نے حاصل تھا اچھا مجھے آپ موڈریٹر سمجھ رہے ہیں لیکن بنیادی طور پر موڈریٹر کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جو گفتگو کو ریکلویٹ کرے اس کا کسی آئیڈیالوجی کو نہ رکھنا یہ اس کے لئے لازم نہیں ہے اس کی اپنی آئیڈیالوجی بھی ہو سکتی ہے اس کی اپنی ایک کھٹر بھی ہو سکتی ہے اس کا ایک بیگراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے ہاں جب ہم گفتگو کو ریکلویٹ کر رہے ہوتے ہیں جب ہم دونوں طرف کے نکتہ نظر کو آپ کے سامنے پیش کرنا بلیادی مقصد ہوتا ہے تو پھر کوشش کی جاتی ہے کہ ذرا اپنی جو فکر ہے اپنی جو نظریات اور آئیڈیالوجی ہے اپنا جو نکتہ نظر ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سائیڈ پر کرنیں تاکہ یہ جو دو گفتگو کرنے والے آپ جب کو سننا چاہتے ہیں ان کو آپ اچھے انداز کو سنیں اس میں مجھ سے کب کوئی بلا یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ میری کوئی فکر نہیں ہوگی کوئی ایڈیالوجی نہیں ہوگی تو یہ تو آج پاکستان کے ڈیم کی ایکٹرز کے ساتھ نہیں ہے جو مختلف شور آپ کو آپ کو کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایج جیسی پارٹی کی تضیمانی کار رہا تھا تو اپنے ویسے بھی بتا گیا ہوں بہت طرح سے ٹی وی چینلز پر میں بطور لیدل اسپرٹ ہی آتا ہوں وہاں مجھے قانون کے مطابق بلکل ٹو دی لائن رائے دینی ہوتی ہے تو یہاں خودی سی فلکسویشن میری جلتی رہے گی بھارات کیسے رہے ملاجہ صاحب تقارب میں بتا رہا تھا کہ یہ آپ کے آج اس ڈیبیٹ کے جو ہے وہ اسلامی پرسپیکٹیو اس کو جو سیکولرزم جب دیوٹیو ہوتی ہے جب دسکشن ہوتی ہے تو اس کو بیان کریں گے میرا انتصال تعرف ہوتا تھا جب میں پرانس جنڈر کیس میں وقیل تھا پرانس جنڈر ایکٹ پاس کیا گیا پرانس جنڈر ایکٹ کو چیلنز کیا گیا فردر شیر کورٹ میں تو میں پرانس جنڈر ایکٹ کو چیلنز کرنے والے ان افراب میں شامل تھا اس لئے میری کس اعتواد سے بقالت کے اعتواد سے تو ہمارا ایک بڑھ سا گروپ کو اعمل کر رہا تھا جو الگ بی ٹی کیو مہم اور پرانچ ایڈر ایک کے خلاف جمع ہوئے تھے تو میرا اس میں کہ اثر ہے مراجہ صاحب کے ساتھ گھتگو چلتی رہی یہ الگ بات ہے کہ اس گروپ میں بھی پیراہ انسی قبیر صلاحہ انتفاق نہیں ہو سکا تو اس لیے یہ میرے پرسپیکٹر میں بھی ہارڈ لائنر اس اعتبار میں بھی رہے تو بھارت ابھی گفتگو کو شروع کرتے ہیں لاؤس ٹیم جب ہم نے یہ ڈیویٹ کی تھی تو اس ڈیویٹ میں ہم نے سیکلونیزم کی تعریف سے بات چنو کی تھی حضر انہوں نے کسی نے دوزارونیز کی ڈیویٹ ہے غالباً آپ کے اس میں موجود ہے فیس بوک پر پائل میں اسلامی اینورسی کی اس کو بہت سہا گیا تھا بہت دیکھا گیا تھا اور جب لوگوں نے اس میں گفتگو کی تھی حصہ گیا تھا ان کو بہت اپریشیٹ کیا گیا تھا کیونکہ باللہ یہ روایت یہ ریت یہ بہت اچھی ہے اور یہ بڑا جرد مندانا کام ہے کہ لکیلت اسلامی جب میں طلبہ اپنا ایک ملتہ نظر رکھتی ہے اپنا ایک نظریہ زندگی رکھتی ہے اور اس ملتہ نظر کے نظریہ زندگی میں سیکولرزم کو ایک اس کے خلاف ایک برسر پیکار ہے وہ اپنی ایڈیالوجی کے لیے تو اپنے مخالف ملتہ نظر کو سننا اور جب جو انورسٹی میں اس کی ایک کش مکش بھی ہو اور جامعہ پر ہوتی ہے لیکنہ تو انٹرنیشنل اسلامی انورسٹی میں اس کو منوج کرنا کہ دسکشن ہو سکے یہ بڑی تحسین قابل تحسین بات ہے اور آپ لوگوں نے میں نے پچھلے پا بھی کہا تھا اور ہمیں ضروری بھی ایسے ہی ہے کہ آپ محمود سے سنیں گے یہ نعر بازیاں آپ حقیقت کسی اور پروڈرام کے لیے رکھے گا یہاں ہمارا مقصد بنیادی طور پر آپ کو ایڈیوگیٹ کرنا ہے دونوں نقے نظر کو آپ سنیں گے یہ ہار اور جیت کا مصطح نہیں ہے نہ ہی یہ ہار اور جیت یہاں ہو سکتی ہے وہ ایک بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہار اور جیت فرمود عالم صاحب نے کرنی ہے یا کہہ سا راجہ صاحب نے کرنی ہے یہ دونوں بھی زیادی طور پر سیکولرزم کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ اسلام کی بات کرتے ہیں تو بہت بڑے بڑے مفقرین میں ان کا شمار بھی طلبہ ہی نہیں ہو تو اب ہم اپنی ڈسکیشن کو شروع کرتا ہے اس دفعہ اس کو تھوڑا سا ریورس کر لیتے ہیں اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تاکہ باپ کو سیکولرزم کے بجائے تاکہ سیکولرزم کی بہت سیکولرزم کی بہت سی تاریخیں ہیں اور پھر بات جاننا چاہتے ہیں کہ فرمود عالم صاحب کے رضیق اسلام کیا ہے اسلام کی تاریخ کیا ہے اسلام یہ کسیس کو سمکتے ہیں یہ فرمود ہے میں نے بہت شکریہ آپ کی گفتگو کے لیے بھی ہے اور اسلامی جنرل طلبہ کا بھی بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے بھی جاننا ہے اور اس دفعہ زیادہ شکریہ اس لیے کہ پچھلی بار کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ شاید توبت اللہ ہو گئی ہو گی کیا اندہ نہیں کرا گئی لیکن آپ نے حوصلہ کیا اور پھر سے مقالمے کا اس میں مجھے ظاہر سی بات ہے کہ اس پورے ٹائٹل میں مجھے صرف ایک سے نہیں دو تین باتوں سے اختلاف ہے لیکن جیسے بھی ہے لیکن ہونا تو یہاں پہ مقالمہ ہی ہے چاہے آپ ٹائٹل کچھ بھی بنایں بات شروع کرتے ہیں میرے نزدیک اسلام باقی مذہب کی طرح ایک مذہب ہی ہے اور اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مذہب کا بنیادی کام کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کا بنیادی کام ہے کہ میری طرف سے کوئی فتوہ نہیں ہے یا میری رائے ہے یا میرے خواہش ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تارکی اعتبار سے ایسا ہوتا بھی رہا ہے کہ وہ انسان کے بنیادی طور پر جو اس کے اخلاقی وجود ہے اس کے حوالے سے بات کرتا ہے اس کی تدہیر کی بات کرتا ہے اس کے تسکیئے کی بات کرتا ہے جس پس منظر میں آپ نے سوال کیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس پس منظر کو میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آڈینس بھی سمجھتی ہے کہ آپ نے اصل میں کیا پوچھا ہے تو ظاہر ہے کہ ہماری یہاں پہ آج جو ڈیویٹ کے لیے بھی اور مقالمے کے لیے بھی اگر بیٹھے ہیں اور موڈریٹر صاحب نے جو سوال کیا ہے اس کا ایک پس منظر ہے وہ پس منظر بنتا ہے سیاسی مذہبیت کی وجہ سے مذہب کی وجہ سے نہیں مذہبیت کی وجہ سے جب میں کہتا ہوں مذہبیت یا ریلیجیوسٹی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کچھ مذہب ایسے اب ہیں اسلام کافی وقت سے اسلام سے تعلق رکھنے والے ان کے جنمائے دیگان تھے جو علماء اکرام تھے انہوں نے مختلف وقتوں میں اسلام کا ایک سیاسی تصور پیش کیا اس سیاسی تصور سے مراد آپ اس کو ان اسطلاحات کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں اس میں اقامت دین کی اسطلاح موجود ہے اس میں حکومت الہیہ کی اسطلاح موجود ہے اس میں چھا جانے کا ایک عظم موجود ہے اور اس میں زیرنگی کر دینے کا ایک عظم موجود ہے ایک ارادہ موجود ہے اور یہ تصور موجود ہے کہ ایک ریاست قائم کرنا ایک مذہبی ریاست قائم کرنا ہماری کوئی ذمہ داری ہے اور وہ ریاست ہم قائم کریں گے اور قائم کرنے کے بعد ہمارے جو مذہبی نظریات ہیں بنیالی طور پہ ہم وہاں سے ڈرائیف ہوتے ہوئے وہاں پہ کچھ اصول کچھ قوانین کچھ آئینی چیزوں کو وہاں پہ لاغو کریں گے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی معاملات ہیں یا ہمارے جو اجتماعی معاملات ہیں اس کے اندر بھی مذہب ہماری رہنمائی کرے گا میں ذاتی طور میں اپنے نکتہ نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب چاہے وہ آپ نے اسلام کے مطالق پوچھا ہے لیکن یہ مذہبی بحث ہے چاہے وہ اسلام ہو یا اسلام کے علاوہ بھی کوئی مذہب ہو اگر اس کے یہ اسرار ہے کہ ہم سیاسی حوالے سے بھی اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی لوگوں کی رہنمائے براستہ قانون اور آئین ہم کریں گے تو میں اس نکتہ نظر سے اختلاف رکھتا ہوں باقی آپ نے جو سوال کیا ظاہر ہے کہ وہ تو باقاعدہ ایک عقیدے سے مطالق ہے مذہب کو میں یا اسلام کو بھی انسان کا اپنے ایک ذاتی معاملہ سمجھتا ہوں بطور سیکلر اور سیکلرزم ہے بھی یہ کہ یہ آپ کا معاملہ ہے یا آپ کے اور خدا کے بیش کا کوئی معاملہ ہے اور سیاست کہتے بھی اس کو ہیں سیاست یا مذہب دو الگ الگ انٹیٹی ہیں مثال کا طور پر یہاں پہ سیکلرزم کا اسلام کے ساتھ میری رائے سے کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں اس لئے نہیں بنتا ہے کہ اسلام ایک عقیدہ ہے سیکلرزم ہو یا ڈیموکرسی ہو یا سوشلزم ہو یا کیپٹلزم ہو یا فیمنزم ہو یا کوئی بھی عزم ہو وہ ایک نظریہ ہے میرے حساب سے نظریہ اور عقیدے کا آپس میں نہ تو تقابل ہو سکتا ہے نہ اس کے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے اسلام کا اگر اسلام کا اگر ہم نے تقابل کرنا ہے تو وہ یہودیت کے ساتھ کریں گے وہ عیسائیت کے ساتھ کریں گے سوری مسیحیت کے ساتھ کریں گے یا ہندومت کے ساتھ کریں گے یا بدمت کے ساتھ کریں گے یا آسمانی مذاہب کے ساتھ کریں گے یا دنیا میں کوئی بھی مذہب اور عقیدہ موجود ہے اس کے ساتھ کریں گے اس کی وجہ یہ نظریہ جو ہوتا ہے وہ تخلیق پاتا ہے انسان کے اپنے اقل اپنے شعور اپنے علاقائی وزڈم سے عقیدہ وہاں سے نہیں آتا عقیدہ ایک منطقی بات نہیں ہے عقیدہ ایک لوجیکل بات نہیں ہے عقیدہ کا تو حسن ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ عقیدہ وہ چیز ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر کی چیز ہے سو لہٰذا آپ کو بتائی گئی ہے آپ کا کام صرفی ہے کہ آپ اس کی پیری بھی کریں انسان کا اتنا عقل اور شعور ہے ہی نہیں کہ وہ اس بات کو سمجھ سکے کہ اللہ نے آپ سے کہا کیا ہے یا عقیدہ آپ سے کہہ کیا آ رہا ہے اگر عقیدہ آپ کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہا اس کے باوجود بھی آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ اس عقیدے کی پیرے بھی کریں نظریہ یہ معاملہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسلام کا اور سیکلرزم کا تقابل کریں گے مثال کے طور پر تو پھر اس میں دیکھنا ہوگا مثال کے طور پر آپ اگر سیکلرزم کے ساتھ کوئی بھی سلوک کرتے ہیں تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے کوئی بدہترانی کی یا آپ نے جو ہے کوئی تحقیر کی یا آپ کے اوپر کوئی ایسا تانون لاغو ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو جیل بھیج دینا چاہیے یا جس کے نتیجے میں آپ کو سزائے موت ہو جانی چاہیے اس لیے کہ آپ نے سیکلرزم کا نام جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کیا یا اس لیے کہ آپ نے میرے نظریات کا استعمال یا اس کا مطلب کسی دیوار پر غلط طریقے سے لگ دیا یا میرے نظریات کے حوالے سے آپ نے کچھ ایسے نعرے لگائے کہ وہ نعرے مجھے ذاتی طور پر پسند نہیں ہے اخلاقی طور پر تو آپ کے خلاف کوئی قانون سازی ہونی چاہیے یہ ایسی لیے مجھے محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایک نظریہ ہے عقیدہ نہیں ہے عقیدے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عقیدے میں جب آپ نظریہ اور عقیدے کا تقابل کریں گے جیسے مثال کا طور پر آج بھی جو ڈیویٹ ہو رہی ہے بلکل ایسے ہی ہو رہی ہے جیسے انڈیا اور آسٹریلیا انڈیا کے اندر میچ کھیل رہا ہوں میں اس کا پسمنظر آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اسلام میری نظر میں کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسلام میری نظر میں باقی مذہب کی طرح ایک مذہب ہے بلکل برابر کا ایک مذہب ہے میں کوئی رینکنگ نہیں کرتا کسی بھی مذہب کی کونسا مذہب زیادہ برطر ہے کونسا مذہب نیچے میں اس رائٹنگ میں بھی رائے صاحب یہ جو بیانی چیزیں ہیں وہ دو باتے ہیں ایک فرمون صاحب نے بتایا کہ میری نظر میں اسلام جس طرح یوگویت اور حسنیت ایک مذہب ہے میری نظر میں بھی ایک محض ایک مذہب ہی ہے اور اسی بات یہ ہے کہ جس طرح باقی چیزیں اقائد ہیں اقیدہ ہے مذہب فیت ہے میری نظر میں بھی اسلام ایک فیت ہی ہے اس کو اس سے بڑھ کر کچھ بھی دیکھنا چاہیے ہیں آپ ان دو کوئنٹ کی اس کی پھر آگے میں پسلی کیا اس کی پھر ہم بات میں آئیں گے کیا باقی اسلام ایک آپ کی نظر میں اقیدہ ہی ہے اس سے آگے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے جی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو کچھ واجب بہتر آپات ہیں میں ان سے میں آغاز کرنا چاہوں گا اپنی آواز شامل کرنا چاہوں گا ایبران شفیق صاحب کی آواز میں فرنودالم صاحب کی آواز میں کہ بہت ہی یہ ایک پروگریسیو قدم ہے جمعیت کا اس یونیورسٹی کا اگر میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی یہ جب آپ ہوتی ہے جہاں پہ آئیڈیاز کو چیلنج کیا جاتا ہے جہاں پہ دوسرے نظریات کو ایکیڈیمکلی چیلنج کر کے کچھ سیکھا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے تو یہ محض کلاس لینے کا نام نہیں ہے رانی صاحب آپ کی آواز پر پڑا دم ہے میں بہت بہت عرصہ تک میرے لیکچرز ان الفاظ کے ساتھ سٹارٹ ہوتے تھے کہ بھائی میں مرد ہوں اور میں شادی شدہ ہوں اور شادی کے بعد ہم مردوں کی آواز کپست ہو جانا ایک فطری عمر ہوتا ہے تو میری آواز بھی نہیں ہے لیکن وہ شاید کرتے کرتے شاید ہم بھی قبال ہو کے گاتے گاتے آواز میں اسی موچی ہو گئی ہیں بہر بہت شکریہ آپ کا دہیں آپ کا جو سوال ہے کہ کیا اسلام محض ایک عقیدہ ہے اسلام محض ایک عقیدہ نہیں ہے کیونکہ جب آپ کسی بھی اس طرح کے سسٹم کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ اس سسٹم سے ہی پہلے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا دعویٰ کیا ہے پھر آپ اس دعویٰ کو چیلنج کرتے ہیں یا اسے ایکسپٹ کرتے ہیں یا چیلنج کرنے کے بعد ایکسپٹ کر لیتے ہیں یا ریجیٹ کر دیتے ہیں اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایک دین ہے یہ ایک وے آف لائف ہے مثال کے طور پہ آپ جب زکاة دیتے ہیں تو وہ محض اقیدے کی وجہ سے نہیں دے رہے ہوتے ہیں عقائد کا تعلق تھیولوجی کے ساتھ ہے جبکہ اسلام تین چیزیں آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے تھیولوجی کرتا ہے عبادات کرتا ہے اور معاملات کرتا ہے تھیولوجی میں وہ عقائد ہیں جو آپ کو ان سے ملتے جلتے یا سموٹ ڈیفرنٹ اقائد آپ کو مل جائیں گے عیسائیت میں مثال کے طور پہ یہودیت میں سناتن میں اور سو فورت وہ ایک چیز ہے اس کے بعد پھر عبادات ہیں وہ ایک اور چیز ہے اس کے بعد ریلیجن بزاتے خود جو کہ کلچر ہوتا ہے تھیولوجی کا وہ ایک اور چیز ہے جس کے اندر معاملات آتے ہیں میں نے اپنے ہمسائے کا خیال کیوں رکھنا ہے میں نے ٹیکس کیوں پے کرنا ہے ریاست میں آٹھ جگہ پہ سپنڈنگ کیوں کرنی ہے یہ وہ صرف نظریہ نہیں رہتا جب جس کو آپ نظریہ میں بھی چاہتا ہوں صرف جسے آپ عقیدہ کہہ رہے ہیں وہ عقیدہ نہیں رہتا جب وہ آپ کو ایک معاشی نظام بھی دے آپ کو ایک سیاسی نظام بھی دے آپ کو عدالت کا نظام دے مجموعی طور پہ آپ کے زندگی کے جملہ معاملات پہ آپ کو گائیڈنس پرام کرتا ہے تو وہ محض عقیدہ نہیں ہوتا it's a complete way of life تو جہاں تک اسلام کا تعلق ہے جو ہمارے پاس جیسے قدود صاحب نے کہا کہ سارے مذاہب ہیں اور اس میں اسلام ہے ہمارا view ہے کہ اسلام ہے اور باقی سارے نظریات ہیں جس میں ہندوئزم ہو سکتا ہے سیخزم ہو سکتا ہے کرسچینٹی ہو سکتی ہے جوریزم ہو سکتا ہے سیکلورزم ہو سکتا ہے لبرلزم ہو سکتا ہے آپ divinity claim کریں یا نہ کریں جہاں تک ہمارا آپ کے ساتھ تعلق ہے لکم دین لکم ولی دین آپ کا اپنا سسٹم ہے ہمارا اپنا سسٹم ہے ایک نقطہ تو ہمیں یہاں کسی وقت سمجھ آدھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ راجل صاحب کہتے ہیں اسلام ایک مکمل دین ہے ذاکتہ حیات ہے اور فرنود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اسلام محض ایک مذہب ہے جس کا تعلق آپ کے عقائد کے ساتھ ہے عبادات بھی تقریباً انہوں نے اس پر انگلوڑ کرتے ہیں لیکن معاملات کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ تو اسلام کی حد تک بات ہوگی جو دونوں کی ریفنیشن ہے آپ کے سامنے آپ کی اسلام ہوئی اب میں اگلا سوال جس پر آپ زیادہ آپ کا ہوگا کہ آپ اس کو سن بھی سکیں اس کو سمجھ بھی سکیں سیکلوڑی نظر کی بہت سے ریفنیشن جو میرے سامنے آتی ہیں میں اس کو کہ نہیں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے لا دینیت لا دینیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا نظریہ ہے زندگی کا جو یہ کہتا ہے کہ دین نام کی کوئی چیز موجود نہیں مذہب نام کی اگر چیز ہے بھی تو وہ مذہب کی بنیادوں کو ماننے کے لیے پیار نہیں دوسری تعریف آتی ہے کہ ریاست اور مذہب دو الگ چیزیں ہیں مذہب کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور جب پاکستان کے پرسپیکٹیو میں بات ہوتی ہے کہ باقی کچھ ایسے ممالک میں جہاں سیکلوریزم پروان چڑھ رہا ہوتا ہے تو وہاں یہ زیادہ پروان چکتا ہے لیکن یہ بات میں کہوں ناجہ صاحب کہیں اس کی اہمیت نہیں ہے ہم فرموک صاحب کے مون سے سننا چاہیں کہ ان کے نزدیک سیکلوریزم کی تعلیق کیا ہے جس کو سیکلوریزم سمجھتے ہیں اور وہ کون سا سیکلوریزم ہے جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوسری بات آپ نے کہی ظاہر سے بات ہے کہ سیکلوریزم اسی کوئی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بقائے باہمی کا اور کو ایک پلیٹ رہتے ہیں جن کے جو بھی عقائد اور نظریات ہیں ان کو اپنی پریکٹسز کے لیے اور اپنی بات کہنے کے لیے یک سا طور پر ان کو سہولیات ملنی چاہیے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تعداد میں زیادہ ہے تو اس کے لیے اظہار رائے کا مطلب کچھ ہو اور جو تعداد میں کم ہیں ان کے لیے اظہار رائے کا مطلب کچھ ہو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ جس کا عقیدہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا عقیدہ برحق ہے اور اس بنیاد پر جو برحق لوگ ہیں چونکہ میں میرے پاس آثورٹی ہے تو میں برحق لوگوں کو اظہار کی اور نے برابر کبھی نہیں سمجھتا عقیدے کے اعتبار سے ان کے لیے الگ طریقے سے اظہار رائے کو میں ڈیفائن کروں سو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ریاست کو اس بات کا پابند کرتی ہے سیکولیرزم کہ آپ نے اپنے شہری کو اس بنیاد پہ دیکھ نہیں آپ کو یہ فیصلہ ہی نہیں کرنا کہ ان دو شہریوں کے بیش میں کس کا عقیدہ بہتر ہے کس کا عقیدہ بہتر نہیں ہے کس کا عقیدہ بلتر ہے اور کس کا عقیدہ کم تر ہے یہ یہ نہ ریاست کا منصب ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی رائے دے یہ نہ کانونسیٹوشن کا منصب ہے یہ نہ قانون کا منصب ہے کہ اس معاملے میں کوئی رائے دے رائے دے نساب کا کانون کا اور ریاست کا کام نہیں ہے ان کا کام بندوبست ہے نساب کا کام تعرف کرانا ہے یہ فیصلہ آپ نے پبلک کے اوپر چھوڑنا ہے جن چوزوں کا تعرف آپ نے کرا دیا ہے اب لوگ اس کی بنیاد پہ اپنے لیے کیا نقطہ نظر اختیار کرنا چاہتے ہیں آپ درزگاہ میں کھڑے ہوکے تالیب علم کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کم تر ہے اور یہ بتر ہے یا یہ بہتر ہے یا یہ کم بہتر ہے یہ زیادہ بہتر ہے یہ نہیں ہو سکتا سیکلورزم اسی بات کے رئیے اسرار کرتا ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ سیاست کا کام سیاست وہ بندے اور بندے کے بیچ کے معاملات کا نام ہے اگر آپ سیاست کی طرف آئیں گے تو آپ کو پیولی اور سالڈ طریقے سے ایک نظریہ کی طرف آنا پڑے گا اور وہ نظریہ ایسا ہونا چاہیے جس کا تعلق میری اور آپ کی شہری حیثیت کے ساتھ میرے اور آپ کی مذہبی حیثیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو میری اور آپ کی مذہبی حیثیت کے معاملے میں ریاست نے صرف ہماری ضروریات پوری کرنی ہے میں مسلمان ہوں مجھے مسجد چاہیے یہ مسجد پروائیڈ کرنا یہ ریاست کے ذمہ داری ہے میں ہندو ہوں مجھے مندر چاہیے یہ ذمہ داری پوری کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن کوئی شہری اگر یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں اپنی آسمانی کتاب کے روشنی میں اپنا یہ حق سمجھتا ہوں کہ میں کسی کی تکفیر کروں یا اس کو اپنے سے کم بتاؤں اور یہ کہنے کے لیے مجھے میڈیا پہ بیٹھ کے کہنے کے لیے حق دیا جائے یا مجھے ممبر پہ بیٹھ کے کہنے کے لیے یہ حق فراہم کیا جائے یا مجھے درزگاہ میں بیٹھ کے یہ کہنے کے لیے حق فراہم کیا جائے سیکولر ریاست اس بات کے تقاضی کرتی ہے کہ یہ حق کسی کو فراہم نہیں کیا جا سکتا یعنی ریاست یہ نہیں کر سکتی ہے سو لہٰذا اگر میں کوئی کچھ چیز سمجھتا ہوں کہ میرے حساب سے بہتر ہے اور دوسرے کا اس میں نقصان ہے مجھے اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹنا پڑے گا دوسرا فروض صاحب نے اس مجھلے کو بڑا ہی سیمپل کر دی ہے سیکولارزم کو بس اتنا کہہ دی ہے جو بھی میں ایک جملے میں سمونے کی کوشش دوں تو وہ یہ ہے کہ سیکولارزم اتنی ساری بات ہے کہ ریاست میں ایک مذہب والوں کو اپنی موکیت جتانے کی اپنی برطری کا ازہار بھی گجائش نہیں اٹھتی بس سیکولارزم اتنا اس سے پڑھ کر ان کے نزدیک سیکولارزم نہیں ہے یہ جو فرنود صاحب نے سیکولارزم کی ریپریشن بیان کی ہے جتنے سادھا الفاظ میں میں بنیادی طور پر سیکولارزم کو میں سمجھ پھائی ہوں کیا آپ اسے تفاق کرتے ہیں کہ سیکولارزم یہی ہے جو ابھی بیان ہو ہے یہ ایک کوشش رہی ہے بہت عرصہ ویسٹر وفقرین کی دنیا کو اس چیز پر کنونس کر سکیں کہ سیکولارزم یہی ہوتا ہے اور انفورشنیٹلی یہ سیکولارزم نہیں ہوتا کیونکہ یہ سیکولارزم ہوتا تو یہ دنیا میں آج بھی زندہ ہوتا کوئی وجہ ہی ہے کہ سیکولارزم کو پوسٹ سیکولارزم نے ڈیفیٹ ہو رہا ہے بلکہ پوسٹ سیکولارزم کی طرف دنیا جا رہی ہے جس میں ریلیجن کی ریسرجنس ہو رہی ہے پبلک پولیسی میں تو اگر یہی جو فرنون صاحب نے فرمایا کہ یہ سیکولارزم ہوتا ہے بھی تمہارا مذہب اس کا تمہارا مذہب اس کا ای ڈونٹ تنگ کہ یہ معاملات اتنے سمپل ہیں میں آپ کو اس کے دوتیر اگزامپلز دیتا ہوں نمبر ایک یہ کہنا کہ کوئی آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا ریاست کی پولیسی کے تحت کہ میرا مذہب آپ کے مذہب سے بہتر ہے میرے خیال میں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے آپ کا حق ہے ایک ہندو جو بھرے پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں جہاں پہ بھی ہے وہ ہندوزم کو اسلام سے بہتر سمجھتا ہے تو وہ ہندو ہے سمجھے وہ اسلام کو سے بہتر سمجھتا ہے ایک پریسٹین کا بھی ہی معاملہ ہے تو بحثیتے مسلمان میرے پاس بھی حق ہے کہ میں اسلام کو کسی اور کس سسٹم سے بہتر سمجھتا ہوں تو مسلمان ہوں فرنود عالم صاحب یہاں پہ ڈیبیٹ کے لئے تشریف لائے ہیں یہ سیکلورزم کو اسلام سے بہتر سمجھتے ہیں تو اس کا دفاع کر رہے ہیں لیکن یہ جو باقی ہے نا جو پنک این فلافی بڑی میٹھی میٹھی باتیں سیکلورزم کی لیکن تاریخ اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے یہ کہہ دینا کہ یہ آپ کا مذہب ہوگا تو آپ دوسرے کو اس کی بہتر نہیں سمجھتے پھر مذہب ہی کیوں وائی سوشل کونٹریکٹ میں اگر مسلمان ہوں اور پاکستان میں کروڑوں لوگ مسلمان ہیں اور میں کسی کو السلام علیکم بھی کہتا ہوں تو ہم دونوں کے درمیان مشترکہ چیز ایک ریلیجن ہے لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں سوشل کونٹریکٹ فارم کیا ہے آپ مجھ سے وہ بھی لے لیں تو پھر آپ کے پاس کیا حق ہے کہ بحثت سیکلورزم میرے مذہب سے بہتر ہے دیر فور جو آپ سمجھتے ہیں مجھے وہی کرنا چاہیے مجھے یہ کیوں مشبوری ہے کہ میں مسجد میں جا کے خود کو مسلمان ڈیکلیئر کروں مسجد سے باہر آکے کہ نہیں وہ میرا ذاتی معاملہ تھا آپ میں یہاں پہ پبلک پولیسی میری وہی ہوگی اور پبلک پولیسی کون دے کرے گا اگر ڈموکرسی دے کرے گی تو لوگوں کی ڈیموکرائٹک ورد تو ہمیشہ دنیا کے سامنے ہے جو پاکستان میں ہے کہ پاکستان اسلامی نظام کے لیے بنایا گیا تھا پاکستان میں لوگ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی سروے ہیں اور انڈیپینڈنٹ میں پاکستانی سرویز کی بات نہیں کر رہا پاکستان سے باہر کے سرویز سارے کے سارے سرویز یہ کنفرم کرتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ شریعت کا نظام چاہتے ہیں کوسشن فردود عالم صاحب کے لیے بڑا سنکھتا ہے کہ آئیدئر اوپسن نمبر ون کہ آپ ڈموکرسی کی رسپیکٹ کریں اور اسلام کا نظام پاکستان میں ایکسپٹ کرنے کہ یہ ہونا چاہیے جو ستر سال سے ہمیں نہیں ملا یا یہ کہیں کہ نہیں ہم جبرن آپ پر سیکلورزم پوز کریں گے آپ کی ڈموکرسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان دونوں میں سے جو مرضی اپشن لینے اس پر ہم بات کر سکتے ہیں ایک اور آخری بات بڑی اہم بات کہ اگین یہ جو بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں کہ اس میں آئیڈیاز کے جو ڈیفرنس ہوتا ہے اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے اور ریاست ان معاملات میں دخل نہیں دیتی ہے اول ہسٹری اگر آپ سیکلورزم کی دیکھتے ہیں اور سے زیادہ لوگ اختلاف کی وجہ سے مار دیئے بچے بھی مار دیئے پریڈنٹوں سے مار دیئے ڈیسیبل لوگوں کو مار دیا جب فرانس میں سٹیٹ سیکلورزم کو امپوز کیا جا رہا تھا جو رین آف ٹیرر ہے فرانس کی ہسٹری میں انقلاب فرانس کی بات ہو رہی ہے جو لوز آف سسپیکٹ سیمٹین نینٹی تھری بنایا گیا اس میں اس شک کی بنیاد پہ بھی گولیاں مارنے کی اجازت تھی کہ کسی پادری کو پناہ دی گئی ہے رشیہ میں کوئی پچاس ہزار چرچز نے پانچ ہزار بھی نہیں چھوڑے یوکرین میں مختلف سٹڈیز کے مطابق اپ ٹو سکس ملین لوگ ان سیکلورز نے اختلاف کی وجہ سے بھوک سے مار دیئے فیمن کریئر کر کے سیکلورزم کی تاریخ دنیا میں یعنی کہ جتنے بھی ہمارے پاس فگرز ہیں ہمارے پاس کلیرٹی نہیں ہے لیکن جو اپر اینڈ ایٹ فگرز کا وہ ہے اپ ٹو ہنڈرڈ ان ففٹی نائن ملین پچیس اشاریہ نو کروڑ لوگ سیکلورز کے ہاتھوں ڈس اگریمنٹ کی وجہ سے مرے ہیں دنیا میں کسی اور فکری تبکہ نے اتنا خون نہیں بھایا جتنا سیکلورز نے بھایا ہے یہ کتابی مٹھی مٹھی باتیں بڑی اچھی ہیں لیکن کتابیں کھول کے دیکھیں ہسٹری is not on their side آج اب پہلی بات یہ جو کیسر راجہ صاحب نے کہی کہ میں نے شاید یہ کہا کہ لوگ اپنی برطری ظاہر نہیں کر سکتے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ایک فرد کی حیثیت سے ایک مذہبی ہونے کی حیثیت سے کوئی بھی اپنے نقطہ نظر کو یہ بڑی سمپل سی بات ہے کسی دوسرے کے نقطہ نظر سے بہتر سمجھ سکتا ہے ٹھیک ہے جو میں نے بات کی وہ اس کانٹیکس میں کی کہ میں یہ تقاضی نہیں کر سکتا کہ چونکہ میرا میں اپنے آپ کو برحق اور برطر سمجھتا ہوں تو لہٰذا میرا سٹیٹس الگ سے ڈیفائن کیا جائے اور جو میرے مقابلے میں دوسرے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں موڑا صاحب سترہ انداز میں کہہ دیتا ہوں آپ کے پاکستان میں جو احمدی مکتبہ فکر ہے قادیانی جو آپ کے پاکستان میں ہیں کانسٹوشن نے پاکستان کی ہی کانسٹوشن نے ان کے جو رائٹس ہیں وہ بلکل الگ سے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں پاکستان کے جو غیر مسلم اقلیت ہیں ان کے ہمیں الگ سے کہوں گا کہ ان کے جو رائٹس ہیں وہ کانسٹوشن نے اور آپ کے قوانین نے ان کو بلکل الگ سے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے یہ وجہ اس کا عقیدہ ہی ہے یہ شخص کم ہے کیوں کم ہے اس کا عقیدہ میرا عقیدہ کے حساب سے ٹھیک نہیں بارال میں یہ آپ سے حس کر رہا تھا کہ اب اگر آپ وہ قوانین کو اٹھائیں کہ یہ قوانین کس بنیاد پر لاغو کیے گئے ہیں تو آپ اس کے لئے کوئی نظریاتی کوئی منطقی کوئی لوجیکل وجہ نہیں بتاتے آپ کیا وجہ بتائیں گے آپ یہی وجہ بتائیں گے کہ اس کا عقیدہ ہمارے عقیدے کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں لہٰذا ہم ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے بھی الگ سے تعریف کریں گے اور ان کو اس کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی ایک بات سو سیکولر ریاست اس چیز کے اوپر بلیب نہیں کرتی ہے دوسری بات یہ کہ پاکستان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں یا سرویز یہ بتاتے ہیں کہ پورا کا پورا پاکستان شریعت چاہتا ہے پورا کا پورا پاکستان شریعت چاہتا ہے بھائی پورا کا پورا پاکستان بشمول اشرافیہ پوری کی پوری ریاست انیس سو ستاسی میں نورتنوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اس کے باوجود جو انہیں پیپلز پارٹی بینے ضرور بھٹو جیت گئی یہ کون سا سرویز ہے جس نے آپ کو آکے بتایا ہے کہ پاکستان میں لوگ شریعت چاہتے ہیں باوجود اس کے کہ ریاستی اشرافیہ اور پوری سکیٹ اور اس کے باقی کے پلیئرز آپ کے ساتھ نہیں ہیں اس کے باوجود عوامی نشنل پارٹی پختنخواہ میں جیتتی ہے کیوں باوجود اس کے کہ سکیٹ اشرافیہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے اور کراچی میں اور سندھ میں وہ جماعتیں جیت جاتی ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ سرویز دیکھیں یہ تو آپ ابھی بھی سرویے کر کے دیکھ لیں گے کرالیں سرویے آپ کیا چاہتے ہیں ہم شریعت چاہتے ہیں اب ایک ایک کو الگ کریں اور اس سے پوچھیں کہ شریعت آپ کیا سمجھتے ہیں کسی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ سوائے اسلامی جنہوں قلبہ کے کارکنوں کے کسی دو بندوں کی شریعت آپس میں میچ نہیں کریں ہر ایک کا اپنا اپنا شریعت کے ایک ورجن ہوگا سو لہٰذا یہ سرویے جو ہے نا یہ بھی ایک دھوکہ ہے اس دھوکے کو میں تھوڑا سا اوٹ ڈیفائن کرتا ہوں بغیر کس انٹرونشنز کی تاکہ پھر میں ایک قصر صاحب کی طرح جاتا ہوں کہ پاکستان میں ریاستی اشرافیہ نے قرارداد مقاسد منظور کی اور قرارداد مقاسد کو منظور کرنے کا مقصد اور مطلب ہی یہ تھا کہ پارلیمنٹ میں چاہے کوئی بھی بیٹھا ہو لیکن طاقت مولوی کے باس طاقت جو ہے وہ ان لوگوں کے پاسوں جو غیر منتخب ہیں طاقت ان لوگوں کے پاسوں جو آکے فیض آباد کے اوپر دھرنا دے سکتے ہیں یا ڈی چوب کو بلوک کر سکتے ہیں یا جیٹی روٹ کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں سو پاکستان میں ہمیشہ سے یہ گوا ہمیشہ سے یہ گوا کہ یہاں پہ جو یہ کہا گیا نا ہمارے آئین میں جو پہلا جملہ لکھا گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوگا اللہ تعالیٰ کہاں ہے اس بارے میں مجھے کچھ خاص علم نہیں ہے لیکن پارلیمنٹ سے باہر کچھ غیر منتخب لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے یا اللہ کے اپنی فلاں بات سے کیا مراد ہے یا اللہ اب مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا مثال کے طور پر مہدیدی صاحب کا تفیم القرآن کے اندر اپنا ایک تصور سیاست تصور ریاست تصور دین ہے مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ مہدیدی صاحب سے اللہ تعالیٰ بھی اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں تفیم القرآن میں یا جا پیسر راجہ صاحب آئیں گے وہ کہیں گے کہ میں اپنی ایک تشریح دیتا ہوں اب مجھے کیسا یہ پتہ چلے گا میں کیسے ریالیٹی چیک لے کر آؤں کہ بھائی خداوندِ قدوس خدایہ بزرگ و برتر آپ کے بات سے متفق ہیں کہ ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ایک قرآن مجید ہے اس کی ہزاروں سے زیادہ تفاثیر ہیں اور ہر چھے مفسیرین کی تشریح ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہے بلکل الگ الگ برد جانے ظاہر ہے کہ آپ تفسیر اس کی لئے لکھنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ باقیوں نے جو تصورات پیش کی ان میں کوئی گڑھ بڑھے میں اپنا ایک تصور پیش کرتا ہوں تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں یہ ارادہ بہت ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر یہ سمجھنا ہے کہ ہم مذہب کو ایک بائنڈنگ فورس بنا سکتے ہیں کسی ڈائیورس سوسائٹی کے اندر تو میں بڑا احتیاط کے ساتھ بھی اور آپ کی اجازت کے ساتھ بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز تو کرنے اول میں بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ بائنڈنگ فورس بنی ہوئے ایک ڈائیورس کمیونٹی کے اندر جب اسلام کے اپنے اقابر زندہ تھے جب ان کے مشاہر زندہ تھے جب وہ لوگ زندہ تھے جن لوگوں نے برائراز تعلیم حاصل کی اپنے بڑوں سے ان کی زندگیوں میں بھی نیچے جو پہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ مذہب ایک بائنڈنگ فورس ان کے بیچ نہیں بن پاتی ہے ہزاروں لاشے گری آتی ہیں صرف صحابہ اکرام کے بیچ میں ہزاروں لاشے ایک نہیں آپ تو سیکولرز کی بات کر رہے ہیں اس کی کیا بات کریں گے صحابہ اکرام کے بیچ میں پینتیس پینتیس ہزار 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 لاشیں گریمی اور زخمی رکھے ہوئے کسی سیکولر نے آکر نہیں مالا جو قرآن پر یقین رکھتے تھے اور جنہوں نے پیغمبر اسلام سے برائے راست تعلیم حاصل کی تھی جو قرآن کی تشریف کو پیغمبر کی زمان سے سنے ہوئے تھے وہ آپ اس میں لڑے بڑے گئے تھے چار صحابہ اکرام میں سے آپ نہیں دکھا سکتے کہ جن کا نکتہ نظر ایک دوسرے سے میچ کرتا ہو مسجد نوی بھی صحابہ اکرام کی قبضے میں تھی جس کے خلاف آپریشن کیا خود مسلمانوں نے مسجد حرام بھی صحابہ اکرام کی قبضے میں تھی لیکن جو مسجد حرام میں بیٹھے ہیں ان کا نکتہ نظر اور ہے جو بسرہ میں بیٹھے ہیں ان کا نکتہ نظر اور ہے جو مصر میں بیٹھے ہیں ان کا نکتہ نظر اور ہے جو مسجد نوی میں بیٹھے ہیں ان کا نکتہ نظر اور ہے اور انتہائی بالکل بنی سائدہ کے اندر جب صحابہ اکرام بیٹھے ہیں تو پانچ گروپ اس موقع کے اوپر موجود ہے اور ان کی تشریف ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی تو میرا کہنا کا مقصد یہ کہ وہ اس وقت ایک فورس نہیں بن پا رہی ہے مجھے اور آپ کو جوڑے رکھنے کے لیے تو آج تو اتنی ڈائیورس ہو گئی یہ دنیا اور وہ لوگ ہی ختم ہو گئے جنہوں نے برائراز قرآن ان حسنیوں سے پڑھا ہو یا اپنی مذہبی کتاب ان حسنیوں سے پڑھی ہو جن لوگوں نے جن لوگوں کے پر وہ کتاب نازل ہوئی ہے جن لوگوں نے وہ کتاب انہوں نے پر دکھ کے دی سیکولرز اب لاسٹ میں پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ جو سیکولر لوگ ہیں انہوں نے ہزاروں لاگوں لوگوں کو قتل کر دیا بالکل جنہوں نے قتل کیا وہ یقینا کوئی سیکولر ہوگا کوئی نیشنلسٹ ہوگا کوئی لبرل ہوگا کوئی کسی اور نکتہ نظر کا حامل لوگ ہوں گے لیکن آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ ایک بھی شخص کھڑا ہوا اور اس نے سیکولرزم کی کوئی دستالرز اٹھائی اور اس نے کہا ہوئی کہ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو مارنا ہے یا یہ میری تعلیمات ہیں میں بڑی سمپل طریقے سے آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں جنگ عظیم کی طرف لیے آتا ہوں میں بار سڑک سے گزر رہا ہوں میں سیکولر ہوں میرا کسی کے ساتھ کاروباری معاملہ ہے ہماری مڑھ بھیڑ ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں ہم نے گالیاں دی میں نے اگلے شخص کے ساتھ ہاتھ پائی کی اور میں نے اس کو قتل کر دی میں سیکولر ہوں میں نے قتل کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ سیکولرزم نے آکے مجھے یہ تعلیم دی قتل کیا اگر تو بھی ہوتا تو بھی الگ بات ہوتی یہاں پہ معاملہ بہت واضح ہے کہ ہمارا جھگڑک کاروبار کی وجہ سے ہی تھا اور اب جب میں اس کو قتل کر چکا تو مجھے گلٹ ہے لیکن ایک مسلمان جو حکومت الہیہ چاہتا ہے جو اقامت دین چاہتا ہے جو اپنے نظریے کو کسی بھی طاقت سے کسی بھی طریقے سے نافذ کرنا چاہتا ہے وہ جب کسی شخص پر مسلط ہوتا ہے اور وہ کسی کو مارتا ہے تو وہ آپ کو قرآن کھول کے وہ آیت دکھاتا ہے کہ اس آیت کی روشنی میں میں نے اس کو قتل کیا تو اس کا اور ایک سیکولرزم کا نکتہ نظر آپس میں ایک نہیں ہو سکتا کبھی بھی کسی سیکولرزم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ اس لئے قتل کیا ہے کہ یہ میری سیکولرزم کی تعلیمات تھی یہ مفادات کی جنگیں ہوتی ہیں آپ کے پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں آپ کے بلوچستان کی جو حالات ہیں آپ کے فاتہ کے جو حالات ہیں آپ کے گلگت بلوچستان کے جو حالات ہیں آپ کے کشمیر کے جو حالات ہیں یہ بالکل میں یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ کوئی مذہبی معاملہ ہے یہ ایک سیاسی معاملہ ہے جو پورے پاکستان کے اندر بھی استحصال ہو رہا ہے وہ سیاسی بنیادوں پر اور ایک سیاسی مسئلہ اور اس کے لیے مذہب کا استعمال کیا جا رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس آخری لائن پر بات ختم کر کے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن پھر ہم بعد میں کر لیں گے کہ مذہبی مقاتب فکر نے پاکستان میں سیاسی اشرافیہ کے مفادات کو سیکیور کرنے کے لیے شعوری طور پر اپنا کندھا پیش کیا ہو بہت شکریہ آپ کا اب یہ لسٹ دنبی ہے جہاں سے اگر مجھے کوئی ایک آدھا پوائنٹ بھول گیا تو کرنڈی تھوڑی سی ایسسٹ کیجئے گا آخری پوائنٹ سے میں سٹارٹ کرتا ہوں جو فرنود علم صاحب نے فرمایا کہ کہیں کوئی آپ کو ایسا سیکلور نہیں ملے گا جو کہے گا کہ یہ ہماری کتاب ہے اور میں تمہیں اس کتاب کی وجہ سے مار رہا ہوں ولی ہم ویری شور کہ فرنود علم صاحب کی ہے کسی بھی سیکلور کی ان کروڑوں لوگوں میں سے جن کی جانیں گئی ہیں سیکلورز کے ہاتھوں اگر کبھی خواب میں ان کی ان سے ملاقات ہو اور یہ اسے بتائیں کہ تمہیں کسی کتاب کی وجہ سے نہیں مارا گیا تھا تو وہ آگے سے شاید یہ کہہ دے کہ یار اب میں بڑا اچھا فیل کر رہا ہوں کہ تمہیں نے کسی کتاب کی وجہ سے نہیں مارا ویسے مار دیا پڑا اچھا فرنود علم صاحب آپ کا ہول کیس یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ریلیجن میں ایسی بائنڈنگ فورس نہیں ہے جو کہ سب لوگوں کو جوڑ سکے تو اس پوائنٹ کو پروو کرتے ہوئے آپ ہمیں یہ کیوں قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیکلورزم میں بھی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بائنڈنگ فورس کو یہ کتاب نہیں ہے پھر آپ نے صحابہ کرام کی بات کی کسی جنگ میں اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگ یہ ہوئی کسی جنگ میں آپ کو کوئی پوائنٹ آف کنٹینشن یہ نہیں ملے گا کہ زکاة کم کر دیں یا زیادہ کر دیں نمازیں چھے کر دیں یا چار کر دیں جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس میں کوئی تبدیلی پیدا کر دیں جو قرآن نے سات سے آٹھ مختلف کیٹگریز بتائی ہیں کہ سٹیٹ نے ایسے سپنڈ کرنا ہے اس میں کوئی تبدیلی لے کے آ جائیں It was all about کہ میں بہتر سرب کر سکتا ہوں یا میری انڈسٹیننگ اس پہ یہ ہے It was never about کہ اسلام کی ہمیں سمجھ نہیں ہے تو میں بتاتا ہوں کہ اسلام اچھا کونسا ہے پھر تھوڑا سا اور پیچھے جاتے ہیں فردودالم صاحب نے یہ بھی بات فرمائی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے سرویز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ شریعت آجائے میں بھی نہیں کہتا کہ سارا پاکستان کسی سروی میں سارا پاکستان نہیں کہے گا کسی سروی میں آپ کو 100% result نہیں ملے گا میرے سامنے کوئی سروی رکھے کہے کہ سارا پاکستان کہتا ہے کہ شریعت آجائے اسلامی نظام آجائے تو اس طرح کو میں بھی نہیں مانوں گا میں کہوں گا یہ جانی ہے لیکن جب 80%, 90%, 95% in some cases 97% لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی ایک فراد ہے یہ ایک جھوٹ ہے صرف ایموشنال رینٹنگ اس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگوں نے ووڈ دیئے تھے شور وائی دیو تھنگ کہ ہم ابھی تک بھوت رہے ہیں اگر شریعت کو وڈ دیئے ہوتے تو پاکستان میں آپ کے گھر گیس پہنچتی at the cost of production کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ زمین سے جو چیزیں آتی ہیں جو قدرتی وسائل ہیں ان پر سب کا حق ہے بجلی آپ کے گھر میں آتی at the cost of production پھوڑے سے یونٹ کے والا ہیاروں کے جب میں دو رہے تھے انہوں نے اشرافیہ کا ذکر کیا ہماری اشرافیہ سیکل ہو رہے ہیں مجھ سے کوئی آدمی نویٹ کر لے اوپر جتنی پولیسی میں کی ہوتی ہے سب سیکلر ہوتی ہے جو پاکستان کا آدھا حجر کھا جاتے ہیں یہاں پہ اسلامی حکومت ہوتی تو یہ سارا کچھ نہ ہو رہا ہوتا پھر ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ ایک چیز دیکھ لیتے ہیں کہ فنود علم صاحب نے فرمایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیکلر پارٹی ہے دھائیوں سے پاکستان کے ایک صوبے پہ وہ حکومت کر رہی ہے اس صوبے کا ریزرٹ باقی پاکستان کے ساتھ آپ دوئے ہیں ہندو بچیوں کی زبردستی آپ ان کو چونکہ آپ اپنے سسٹم کے اندر آنا تو نکاح تو کرنا ہے آپ زبردستی ان کا مذہب چینج کر کے ان کو مسلمان بنا کے ان کی عزتیں ڈھوٹے میں سو عزت ڈھوٹے ہی کہوں گا اس لیے کہ اسلام میں اس لیے کہا پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے جائیں کوئی آپ کو پوچھ نہیں سکتا آپ لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرنے کوئی آپ کو پوچھ نہیں سکتا آپ کنگز پارٹی میں آپ سیکلر پارٹی میں ہیں اور یہ کوئی اینوملی نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے یہ سیکلرزم کا مزاج ہے یہ جو انہوں نے کچھ چھبیس کروڑ کے لگ بھگ جو لوگ میں نے بتائی ہیں مارے یہ محبت میں نہیں مارے ہوئے اس میں ڈیسینٹ نہیں ہے آپ کسی سیکلر گورنمنٹ کے میں رہ کے آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے ایون جو ایک اور اگزامپل دی فرنوز عالم صاحب نے کہ یہاں پہ کسی کا ریلیجن ایسے اور وہ سٹیٹ کا کام نہیں ہوتا کہ ریلیجن کو وہ ریگولیٹ کرے اور لوگوں کے ذاتی معاملات میں کرے رہا ہوں جو سیکلر ملک ہیں میں ان میں رہا ہوں وہاں پہ بھی فرنوزمینٹل ہیومن ڈائٹس پائے جاتے ہیں آرٹیکل نائن یورپین کنونشن ہیومن ڈائٹس آپ کے پاس فریڈم ہے تھوٹ کی کانشنس کی اور ریلیجن کی لیکن پتہ ہے آپ کے پاس آزادی کس چیز کی نہیں ہے ریلیجن کی منیفیسٹیشن کی ریلیجن کی ہے آپ نے ذہن میں رکھیں ایک سیکلر ملک میں ایک سیکلر ملک میں میں اور چار ایسی خواتین جو مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہیں ہم پانچ لوگ ایک بندر میں نہیں بن سکتے ہمارا ذاتی معاملہ ہے ہمارا ریلیجن ہے ہم اسے پریکٹس نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ سیکلر اقدار کے خلاف ہے اس کے لیے آپ کو اور ہنگر بانے کریں حالانکہ ذاتی زمینگی ہے آپ سیکلر اقدر رہنگی ہے جو مرضی کرو میں پانچ گرل فرنڈز رکھوں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن چار اور عورتیں ہیں جو مجھ سے اپنی راضی سے اپنی راضی نامے سے خوشی سے شادی کرنا چاہتی ہیں سیکلر سٹیٹ علاو نہیں کرے گی یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں یہی وجہ ہے کہ جو فرنڈمنٹل ہیومن رائٹس ہیں وہ تین کٹگریز میں آتے ہیں ایبسلوٹس، کوالیفائیڈ اور رسٹرکٹیڈ جو ایبسلوٹ رائٹس ہیں وہ اصل میں دو ہی ہیں باقی سارے کے سارے ایدھر آپ کو کوالیفائیڈ کرنا پڑتا ہے یا اس پہ کوئی نہ کوئی حد لگی بھی ہوتی ہے یہ کوئی یوفوریا جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سیکلر کٹریز میں آپ جو مرضی کریں سارا کچھ ٹھیکی وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے نو، ایسا نہیں ہے قانون ہے وہاں پہ فنڈمنٹل ہیومن رائٹس کا تعلق آپ کے جرائم سے نہیں ہوتا فنڈمنٹل ہیومن رائٹس کوکین یوزر کے پاس بھی ہوتا ہی ہوتے ہیں لیکن وہ کوکین نہیں پی سکتا اپنے فنڈمنٹل ہیومن رائٹس کو سامنے رکھیں ایسا ہی کوئی آدمی اٹھ کے سامنے سامنے آپ کا مذہب چوری کر کے اس کے اندر اپنا نبی ایڈ کر دے تو اس کے فنڈمنٹل ہیومن رائٹس سب ورٹ نہیں ہوئے لیکن اس میں ایک جرم کیا تھا میں میں کسی سیکلر کنٹری میں خود کو عیسائی نہیں کہہ سکتا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وہ کہیں گے کہ نہیں تم نے عیسائیت کے پیراڈائم سے باہر جس نبی کو تم نبی مانتے ہو اس کو عیسائی نبی نہیں مانتے دیرفور تم خود کو جو مرضی کہو عیسائی نہیں کہہ سکتے کوئی عیسائی خود کو یہودی نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ یہودیہ کا پیراڈائم کلیر ہے اس میں عیسائی اسلام کو نبی نہیں مانا جاتا دیرفور کسی سیکلر ملک میں عیسائی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خود کو یہودی کہے therefore اس ملک میں کسی مرزئی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خود کو مسلمان کہے خود کو جو مرزئی کہے فنڈلی مرزئی کہا ایکس بیک سنگو سو لیون کو اگر پوائنٹ سے دو شاید میرے ذہن سے نکل گئے ہیں پرنود بھائی کی لسٹ تھوڑی سے لمبی تھی اس کے لئے معذرت بعد میرے ذہن میں آتے ہیں آدمان کو نور اڈرس کرتا ہوں گا اچھے میرا خیال ہے اس کو جواب تعلی آپ کا فائنٹ لے دی ہے والک سے چلیں آپ سوال کریں جواب میں پھر بھی نہیں چلیں ہمارے سوال جواب ہوتا ہے جواب جواب سے بحث ایک سوال جواب بھی نہیں ہے لوگوں کے ذنب میں ایسا ہوگا میں آپ ہی کی پرسپیکٹیف کو بیان کرنے لگوں ہمارے جو مذہبی دینی مختبہ جیٹر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پرنہ مجید اللہ تعالی کی کتاب ہے اور پرنہ مجید کے اقامات کا ایک بڑا مختصر سا حصہ ہے جو عبادات پر مشتمل ہے ورنہ عبادات میں بھی عقیم السلام کا ذکر آتا ہے نماز قائم کرنے کا ذکر آتا ہے لیکن پورا سب بڑا حصہ ہے مکہ اور طلاب کے معاملات براست کے معاملات آپ کی اسلامی صداوں کے معاملات معاشرے میں پارشی اور دولیانی کے حوالے سے ریگولیٹ کرنے کی ہدایات پورا ایک سسٹم ہے جو فیملی تظام کا ہے سود کے حوالے سے معاشر کی معاشی اس ساری وہ چیزیں سارے پرنے محید کے وہ اقامات ہیں پرنے محید کے اقامات کا ایٹی پرسنٹ حصہ وہ ہے کہ جو آپ کے معاملات کے ساتھ معاشرے کو ریگولیٹ کرنے سے تعلق بڑھتا ہے حتیٰ کے ذکار بھی اور یہ سارے کام ایک ریاست کر سکتی ہے اور حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی جب خلیفہ بنے جو لوگوں نے ذکار جنے سے انکار کیا تو انہوں نے کہا میں ان سے جنگ کروں گا وہ مسلمان ہی نہیں کہ ان سے جنگ کی جائے گی تو ان سے ذکار جب تک وہ ایک رسی بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیتے تھے وہ نہیں دیتے تو انہوں سے لوں گا تو یعنی یہ ریلیٹیس کا ڈائم یہ ہے کہ آپ اسلام کے ایٹی پرسنٹ حضرے پر عمل ہی نہیں کریں ایون جہاد بھی کرنا ہے تو اس کا اعلام بھی ریاست کرے گی اگر ریاست نہیں اعلام کرے گی مولانا موجودی ہے کسی اور سے نہ سمجھیں آپ اسلام کو قرآن مجید سے سمجھیں قرآن مجید ایک مسلمان کو جو تعلیم دیتا ہے وہ قرآن مجید کی آیات ہیں جس پر ہم سارے بلیم کرتے ہیں یہ قرآن مجید کی آیات ہیں تو ایک بحیثیت اب آپ کا نکتہ نظر پاکستانی ایک مسلمان کا رکھتا ہے نظر یہ ہے کہ میں آپ کے دین پر عمل ہی نہیں کر سکتا اگر ریاست پر یہ چیز اس کو اس کو نافذ نہ کرے گا اگر سے وہ دن آگلہ نہ ہو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کو کیسے آپ لے کرتے ہیں یہ بڑی سادہ سی بات بھی ہے اور بڑی اچھی خواہش بھی ہے کہ پران کو اگر سمجھنا ہے تو موڈیلی صاحب سے نہ سمجھ موڈیلی صاحب کے نام میں باہر باہر میں سے لیتا ہوں کہ سارے ہی آمارے جمعیت کے دوست پیٹھے ہیں اس میں بہت کم تعداد جمعیت کی ہوتی ہے یہ سارے اسلامی نسلی کے درباں ہیں اور بلکہ بھائی سے لوگ آپ کو سننے آئے ہیں آپ اسلامی نسلی کے مسلسلہ دیتے رہنے ہیں یہ آپ کو برائیہ درباں ہیں لیکن یہ وہ پاکستانی درباں ہیں جو پاکستان میں جو کیسے چلتی ہیں آپ کو پڑھتے ہیں اس سے متاثر ہوکر آپ کو بلاتے ہیں آپ کو جواب نہیں 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 آپ خدا کرے کہ جو میرے نکتہ نظر کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ 90% ہوں لیکن میں اپنا آپ کو مہمان جمعیت پہ ہی سمجھ رہا ہوں میں انہی کا مہمان ہوں وہ میرے محضبان تو میں ظاہر اپنے محضبانوں کے ساتھ تھوڑا سا خیر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر قرآن مسجید کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہوتا تو مہدودی ساتھ کو تفیم القرآن کیوں لکھنی پڑتی اور میرے جیسے لوگوں کے لئے انہوں نے لکھی دی تاکہ ان کو آسانی سے تھوڑا سمجھ میں آ جائے ورنہ برائی راست سمجھنا کوئی آسان کام تو نہیں اتنی زیادہ تفسیریں کیوں لکھنی پڑی اسی لئے برائی راست سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا اور کسی نے برائی راست سمجھا ہو تو مجھے بھی بتا دے دل پہ ہاتھ رکھ کے لیکن ایسی زید میں نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو کیسر راجہ صاحب نے بات کی ابتداء میں کرنے اول میں کہ ان کے بیچ مسئلہ نمازوں کے نہیں تھا یا ان کے بیچ مسئلہ روزے پہ نہیں تھا ان کے بیچ مسئلہ زکاة پہ نہیں تھا بغیرہ بغیرہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں پھر آپ کی اجازت کے ساتھ اور بہت احترام کے ساتھ کہ اتفاق تو ان کے بیچ قرآن مجید پہ بھی نہیں تھا زکاة کو تو چھوڑ دیں نماز کو بھی چھوڑ دیں روزے کو بھی چھوڑ دیں میں ان صحابہ اکرام کا نام آپ کو لے سکتا ہوں بتا سکتا ہوں کہ ان کا قرآن کا ورجن کیا تھا اور ان کا قرآن کا ورجن کیا تھا اور ان کا قرآن کا ورجن کیا تھا ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے یہ میں ناراض ہونے کے بات میں اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ بات میں صرف اسلامی لٹریچر کی روشنی میں کروں گا ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ بات میں کرنے بھی بحث نہیں اور چلی جائے لیکن فیلحال فیلحال اتنی سی عرض ہے فیلحال اتنی سی عرض ہے کہ ان چیزوں کے اوپر اتفاق نہیں تھا اختلافات کی بحث یا وجہات نہیں تھی وہ باقی لڑائیں جھگڑے اپنی جگہ کے اوپر لیکن یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ان کے بیچ ہوئے ٹھیک ہے خوارج بیچ میں سے نکلتے ہیں اس کے پیشے کوئی باقاعدہ کوئی معاملہ موجود ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا قتل ہوتا ہے اس کے پیشے باقاعدہ معاملہ موجود ہے ایک فیدائی حملہ حضرت علی پہ ہوتا ہے اس کے پیشے باقاعدہ ایک معاملہ موجود ہے باقی ایسے بہت ساری شخصیات ہیں جن کو قتل کیا جاتا ہے مارا جاتا ہے حملے ہوتے ہیں اس کے پیشے باقاعدہ پورے ایک ڈیبیٹ پورے نظریات موجود ہیں اور میں آپ کو یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ وہی ڈیبیٹ اور وہی نظریات ہیں جس کے بنیاد پہ آج ہمارے بیش مختلف مسالک اور مقاتب چلے آگئے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو سرویس کی اور اکثریت کی بات ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی فیکس ہونے چاہیے یا اس کے اوپر کوئی حقیقی کوئی نقطہ نظر ہونا چاہیے محض جو ہے کوئی اس کے پر نعرہ نہیں ہونا چاہیے میں اس کے پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک سرویے کروائیں بلوچستان میں اور بلوچستان کے عوام سے یہ پوچھیں کہ آپ لوگ اپنے لیڈر کن لوگوں کو سمجھتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہم اپنے لیڈر کن لوگوں کو سمجھتے ہیں جو میں نے سوال کی ہے اس کی طرف آئیں اور اس کے بعد آگے سرویے یہ کوئی میٹر نہیں کرتی چیز جو آپ کی سوال کر لے میں آپ کو بتا دیں گے سوال کریں انٹیلیکچول میں بتا دیں گے مجھ سے سوال کریں انٹیلیکچول میں اس پر بات کریں میں نے تو آدھا دنیا لگا کے سوال کیا وہ سوال نہیں کہ آپ نے پھر رائے دی میں نے آپ کے ساتھ پھر بات نہیں کی میں نے آپ کو دیکھیں جب بھی میری باری آتی ہے آپ اپنے گفتگو شروع کر دیتے ہیں راجہ صاحب کے بھی باری کے اوپر آپ اپنی تقریر کیا کریں میرا ساتھ آپ آتی ہیں تو آپ بلیت شنو کر گا چاہے جس کو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ یہ پاکستانی ان کے ذہر لیے سوال آتا ہے کہ ہم نے مجید کے بڑے سفر عمل ہی نہیں کر سکیں گے اگر یہ اس کو ریاست سے علاق کر دیا جائے وہ اقبال کا شہر ہے جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی ہم اسی کو پٹھتے ہیں اسی کو سمجھتے ہیں آپ یہاں بتا دیں کہ اقبال کا یہ جو جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی آپ اس کو کیسے آپ اس کے اُلٹ آپ سوچ رکھتے ہیں اس کے مخالف رکھتے ہیں آپ کیوں رکھتے ہیں اس کی وجہات پتا دیں اس کے دلائل پتا دیں تاکہ وہ اس پر بات کر سکتے ہیں چلیں یار اقبال پہ بات کرتے ہیں تجدید ہے ریکنسٹرکشن ڈیلیجیس تھوٹ ان اسلام پہ بات کرتے ہیں اور میں اب اس حوالے سے آجاتا ہوں آپ سیاست کرتا ہوں مجھے اب مزہ آنا بلکل ختم ہوئی ہے ڈیبیٹ کے اندر اور لیکن پھر بھی ایک سوال ہوا ہے تو اس پر بات کرتے ہیں میں پھر سے اپنی وی بات دوراؤں گا کہ مذہب ایک بائنڈنگ فوس میرے بھائی آپ کے بیچ نہیں بنتا پھر آپ مثال دیں گے جنگ عظیم کی تو پھر میں جنگ عظیم میں گسوں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ جنگ عظیم ہمارا موزوں نہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش تو کروں گا نا کسی بیگراؤنڈ کے ساتھ کے بھائی جس سے قیسر راجہ صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا کہ وہ خواب میں آئیں گے اور وہ پوچھیں گے کہ یار جب ان کو پتا چلے گا کہ کسی کتاب میں لکھی بھی کسی بات کی وجہ سے ان کو نہیں مارا گیا تو اس کی وجہ سے ان کو خوشی ہو جائی کہ چلیں اب میں فائن ہوں اس لیے کہ مجھے کسی کتاب میں لکھی بھی بات کی وجہ سے نہیں مارا گیا جو مر جاتا وہ تو مر جاتا مسئلہ یہ کہ جس نے مارا ہے اس کے ساتھ اب کیا رویہ ہونا ہے اس دنیا میں مثال کا طور پر مشال خان مردانی انیورسٹری میں مارے گئے عدالت نے ان کے اوپر کیس چلے لگوں کے اوپر عدالت نے ان کو ریلیس کر دیا عدالت سے نکلنے کے بعد بھی عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے وہ ویڈیو ریکارڈ موجود ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے مشال خان کو مارا اور دوبارہ بھی اگر ایسی کوئی بات کرے گا تو ہم اس کو ماریں گے اور وہ لوگ آزاد ہی رہے کیوں آزاد رہے اس لیے کہ انہوں نے محض اس لیے نہیں مارا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی انتظامی جھگڑا تھا محض اس لیے نہیں مارا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی کاروباری جھگڑا تھا وہ بڑا عقیدے کو ایک بنیاد بنا کے وہ جھگڑا کھیا گیا تو اس کے بعد اس کا فیصلہ کرنا اس پر بات کرنا مشکل ہو گیا پاکستان میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جب کوئی مسئلہ آتا ہے عدالت میں تو اس میں عالمی طاقتوں کو بیچ میں ملوث ہو کہ وہ فیصلے کروانے پڑتے ہیں ادروائیس فیصلے نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے اس لیے کہ مجھے پتا ہے ابھی میرے دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہوا بھار ہے کاروباری تھا میں جج بیٹھا ہوں ہمیرے پاس کیس آیا اس کا فیصلہ سنانا میرے لئے بہت آسان ہے مجھے نہ سٹیٹ مشینی سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ مجھے باہر کھڑی بھی پبلک سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ آڈینس سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ مجھے سرکمسٹانسز نہیں اور نہ مجھے وی لاغرز و بلاغرز سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ فیصلہ سنا دوں گا لیکن اگر وہ فیصلہ اس بنیاد پہ آیا ہے جیسے وہ سفدر صاحب کیپٹن سفدر صاحب کے زمین کا مسئلہ تھا آپ کے اپٹاباد میں آج تاریخ تک بھی اس زمین کے مسئلے کو انہوں نے قادیانی اور مسلمان کا مسئلہ بنایا ہو کیپٹن سفدر صاحب نے کیوں بنایا ہو اس لئے کہ ان کو یہ پتا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ زمین واقعی میں ان کے ہی ہے یا نہیں ہے لیکن جو ٹیکٹکس انہوں نے استعمال کی اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ زمین کے معاملہ ان کا بڑا کچھا ہے تو وہ مسئلہ لے کے عدالت میں اس لئے لے کر آنا چاہتے ہیں کہ تاکہ یہ مسئلہ محض زمین کا مسئلہ نہ بنے اس کے ساتھ عقیدہ بھی وابستہ ہو اور جب عقیدہ وابستہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جج کے لئے اپنا فیصلہ سنانا مشکل ہو جائے گا اس لئے کہ جج نے اب یہ فیصلہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر نہیں کرنا ہے اس بنیاد پر کرنا ہے کہ اس نے دیکھنا ہے کہ اس وقت عدالت سے باہر جو لوگ کھڑے میں بستر لگا کے لٹے ہوئے ان کے چہروں پر کیا لکھا ہوا ہے ان کے آزائم کیا ہیں ان کی دھمکیاں کیا ہیں وہ اس بنیاد پر وہ فیصلہ سنائے گا باقی اقبال صاحب کی بات رہ گئی ہے تو اقبال صاحب کے اوپر میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اقبال صاحب ایک انتہائی بظلوم انسان ہماری ریاست نے ان کے متھے اتنے جھوٹ مارے ہیں اتنے جھوٹ لکھے ہیں اس کے بارے میں کہے ہیں ان کو مثال کے طور پر وہ خود یعنی ایسے جھوٹ بھی ان کے گلے میں ڈالے گئے کہ جس کو اقبال صاحب نے خود مسترد کیا ہوا ہے آپ چنگیزی کی بات کرتے ہیں اقبال صاحب نے خود یہ کہا کہ میں جمہوری نظام کو اس لیے نہیں مانتا کہ جمہوریت کے اندر اول اول اقبال صاحب نے یہ کہا کہ میں جمہوریت کو نہیں مانتا اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہ جمہوریت کا فلسفہ آیا تو اس کے خلاف ریزسٹنس بالکل اسی طریقے سے ہوئی جسے سیکلرزم کے خلاف ہوتی ہے اور خود اقبال نے بھی اس کو مسترد کیا جب وجہ پوچھی گئی تو شیر میں بھی انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ میری نظر میں یہ ہے کہ اس نظام کے اندر لوگوں کو تولہ نہیں جاتا بس گنا جاتا چاہے وہ جیسے بھی ہو لیکن جب وہ وقت گزرا تو اس کے بعد اقبال صاحب نے خود یہ فرمایا کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ وہ جمہوریت کے قائل ہو گئے جب جمہوریت کے قائل ہو گئے تو میرے لئے وہ سیکلرزم کے قائل ہو گئے اس لئے کہ اب ان کے سامنے یہ اتنا بڑا طاقت کے ساتھ سیکلرزم مانا مسئلہ آئے گئے سیکلرزم کے قائل ہو گئے جمہوریت کے قائل ہو گئے لیکن جمہوریت کے ساتھ انہوں نے ایک لاہقہ ساتھ اور لگا دیئے کہ بھائی میں روحانی جمہوریت کا قائل ہوں روحانی جمہوریت اب روحانی جمہوریت کیا ہوتی ہے بھائی دنیا میں یا جمہوریت ہوتی ہے یا جمہوریت نہیں ہوتی ہے اب روحانی جمہوریت کیا ہے روحانی جمہوریت کے اندر پھر سے وہ پیشوائیت آ جاتی ہے جس میں ایک ہی وقت میں اقبال کہتے ہیں کہ میں پیشوائیت کو نہیں مانتا اور روحانی جمہوریت کا نام لے کے وہ پیشوائیت کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر وہ نقطہ نظر پیش کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ اسلامی ریاست اگر قائم ہو تو اس کے اوپر ایک مجلس شورہ الگ سی ہونی چاہیے جو نیچے چیک رکھے جساً ایران میں آپ کے ہے ایران میں پورے عوام کا وزڈم ایک طرف اور پارلیمنٹ کے اوپر جو ایک کاؤنسل بنی ہوئے جس میں چند افراد بیٹھے ہیں ان کا وزڈم ایک طرف اگر 98% آف دی پاپولیشن آف ایران ایک فیصلہ اپنے وزڈم سے سنا دے تو اوپر کاؤنسل میں بیٹھے ہوئے 20 سے 25 افراد اس فیصلے کو مسترد کر سکتے ہیں یہی وہ پاکستان میں ہوا اور یہ اسی نقطہ نظر کی اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی بنیاد جب پاکستان میں رکھی جا رہی تھی تو وہ بنیادی طور پر اقبال کے اسی تصور پر رکھی جا رہی تھی اور یہ پاکستان میں ہوا کہ پارلیمنٹ کے اوپر چیک رکھنے کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کھڑی کی گئی اور عدالت کے سامنے شریعہ کورٹ کھڑی کی گئی اور اس کا مقصد بھی بنیادی طور پر یہ تھا کہ عدالت میں سپریم کورٹ میں جتنے بھی تعداد میں افراد بیٹھے رہوں وہ کچھ بھی سوچ رہے ہوں اگر شریعہ کورٹ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو وہ ان کو نہیں کرنے دی جائے اسی طریقے سے پارلیمنٹ میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں وہ اپنے وزدم سے اپنے پبلک کے لیے اور اپنے پبلک کے اپرول کے ساتھ ان کے لیے کیا بہتر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہے اکثریت کے ساتھ فیصلہ کریں لیکن اس کے مقابلے میں بہر بہرحال اسلامی نظراتی کانسل کو وہ قانونی اور آئی نی حیثیت حاصل نہیں ہے جو ایرانی کانسل کو ہے لیکن پھر بھی اس کو سٹیٹ مشینری کو ساتھ ملا کے اپنے مخالفین کے استحصال کرنے کے لیے گہراؤ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا گہراؤ کرنے کے لیے وہ ایک بڑا اچھا سا ٹول ہے یعنی آپ پارلیمنٹ کے اندر کتنے بھی طاقت میں بیٹھے ہوئے ہوں چار مولوی صاحبان فیض آباد سے نکلیں گے آئیں گے آپ کو کہیں گے کہ آپ کے یہ فلاں وزیر قانون کا عقیدہ ہماری سمجھ سے بار ہے سٹیٹ آئے گی سٹیٹ آئے گی ان کو فیسیلٹیٹ کرے گی پارلیمنٹ کو نہیں فیسیلٹیٹ کرے گی دار العوام کو نہیں فیسیلٹیٹ کرے گی جو سڑک پر بیٹھے ہیں ان کو فیسیلٹیٹ کرے گی کیا کہ آپ کو وزیر قانون سے کیا مسئلہ ہے ہمیں عقیدہ نہیں پسند ہمیں وضاحت چاہیے تو سٹیٹ جاتی ہے وزیر قانون کو اٹھا کے لاتی ہے اور چار علماء اکرام کے سامنے بٹھاتی ہے کہ پوچھو ان سے عقیدے کے بارے میں جب وہ چار مولویان صاحبان ان کا انٹریویو کر لیتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو سٹیٹ ان سے پوچھتے ہیں ان چار افراد سے کہ کیا کہتے ہیں آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم وزیر قانون کی وضاحت سے مطمئن نہیں ہیں تو سٹیٹ آپ ان چار مولویان اکرام سے پوچھ رہی ہیں کہ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ کو کیا چاہیے وہ کہتے ہیں ہمیں وزیر قانون کا استفعہ چاہیے اور سٹیٹ خود چل کے جاتی ہے اور وزیر قانون سے استفعہ لے کے آ کے بہار غیر منتخب بیٹھے ہوئے چار مولویوں کے حوالے کر کے چلی جاتی ہے اور پورے پارلیمنٹ کی تظلیل ہو جاتی ہے وہ پارلیمنٹ کی بھی تظلیل ہے اس کو میں بطور عام فرد اپنے عوام کی بھی تظلیل سمجھنا ہو لیکن یہ سارا سسٹم ظاہر ہے کہ اقبال کے نکتہ نظر میں کھڑا کیا گیا ہے باقی چنگیزی والی بات بھی میرے خواہل ہے کہ اقبال نے خود اس کو مسترد کر دیا وہ اس طرح پھر انہوں نے سوچنا یا سمجھنا چھوڑ دیا تھا یہ علاوہات کا پورا واقع ہے کہ جب علی یوریورسٹری کے اندر وہ طلبہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے یہ سوال ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے کٹ کے دوسری طرف لے گئے اور یہ اشارہ دے گئے کہ میرا نکتہ نظر کے اندر ایک بڑی تطلبیلی پہلا ہو چکی موشد والا قتل بھی تو اتنا بلایا ایشو نہیں ہے فیضا بات دھنا کیس اسو در سو ریل پورٹ میں جی جی فیضا بات دھنا کیس اسو در سو ترے بیس نہیں آنا لیکن نظریاتی اعتبات سے جو جس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے جو سے پوری ڈسکیشن سے نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ فیڈل شریعت کورٹ ایک کورٹ ہے چند جدیز ہیں چار پانچ ٹیم بلکے بیٹھیں گے اور پاکی مان نے ایک کامون بنایا ٹرانس جنڈر ایکٹ بنایا اور یہ زیادہ اچھی مثال ہوتی پر فرنو صاحب اس کو بیان کرتے ہیں ٹرانس جنڈر ایکٹ کو فیڈل شریعت کورٹ میں کیا ٹین جدیز پیٹھتے ہیں اور پاکی مان کے بنائے ہوئے کانون کو جس میں فریڈل ایکسپیشن کی بات ہے ہر بتے کی ایک اعدادی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس جنس کے تار ساتھ اچھلی کرنا چاہتا ہے کیسے اپنی سندھ کا اظہار کرنا چاہتا ہے ٹین جدیز پیٹھتے ہیں اور اس کو کلد اترار ملتے ہیں یہ وہ جو تصمیل جو جسنا ایران پر ادر اتنایا کہ ایک سپریم کو اقصال ہے اور وہ پارٹیمنٹ کے اوپر چیزوں کو وہ کرتی ہیں تو آپ اس کا جواب دیں کہ کیسے یہ ایک دیموکرٹک جس کی آپ بات کر رہے ہیں عوام کی رائے آپ نے کہا کہ لے لی جائے عوام کی رائے اسلام کے ہاتھ میں ہوگی تو یہ کی جو پارلیمان ہے وہ عوام کی رائے کا مذہر ہے تو یہ پارلیمان کی جو رائے ہے ایک قانون پارلیمان نے پاس کیا اس کو اس اندار میں کردن کرا دینا ہے کیا معاشرہ اس کا آگے چل سکتا ہے بہت شکریہ آپ فرنود علم صاحب میں ایک اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں زمنی طور پر ایک چیز میں ارز کرنا چاہوں گا کہ فرنود علم صاحب آپ نے فرمایا کہ صحابہ میں بھی قرآن کا کون سا ورجن اور ایسا ایک نزدیک ایک تھا دوسرے کے نزدیک اور پھر آپ نے کنکلوڈ کر کے کہ نیچوں کا میرے ٹاپک نہیں ہے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو آپ کا ٹاپک نہیں ہے اس کو آپ اس طرح سے ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ سکور کر کے پھر آگے نہ پڑ جائیں آپ اس پہ سیپل دیویڈ کرنا کہتے ہیں یہ فکری یتیموں کا یہ دین نہیں ہے آپ کے چودہ سو سال سے مسلم سے ہمارا یہ ایک لینڈ ہے بائیول مینز میں ایک سال سے لائیو ہر سیرڈے کو کبھی کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن ہر سیرڈے کو میں لائیو ہوتا ہوں جس میں میں مسلمانوں سے بات کرتا ہوں میں انہی لوگوں سے بات کرتا ہوں جو قرآن پہ ایسے اعتراضات اٹھاتے ہیں اسلام پہ ایسے اعتراضات اٹھاتے ہیں میں تبارہ لائیو آپ کے ساتھ دیویٹ کرنے کو تیار کریں گے قرآن کا کون سا برجنی کے ساتھ میں پہتا ہے رہی بات جو عمران شفیق صاحب نے اب فرمائی کہ ایک عدالت ہوتی ہے نمسل پہتے ہیں پہلے ہم نے ایک اصول تیہ کرنا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے اصولی طور پہ کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک قانون بنائیں اور ایک عدالت اس قانون پہ اپنی رائے اس طرح سے دے کہ اس قانون کو وہ سٹرائٹ ڈاؤن کر دے اس قانون پہ وہ اس کو واپس بھیج دے تو کیا اصولی طور پہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے مجھے امید ہے کہ فرنود عالم صاحب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اصولی طور پہ یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ آپ کسی بھی ہائی کورٹ میں جا کے کسی بھی لیجسلیشن کو یوکے میں پاکستان میں آپ اس کے خلاف ایک پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں امران شفیق صاحب اس کے ایکسپرٹ ہیں بہتر بتا سکتے ہیں تو عدالت بتا سکتے ہیں کہ قانون ٹھیک ہے یا نہیں ہے اگر ہمارے لیے یہ ایکسپٹیبل ہے تو فیڈرل شریعہ کورٹ محض اس لیے ایکسپٹیبل ہے کہ وہاں پہ ورڈ شریعہ لکھا ہوا ہے اس پیٹس پیلیوں گے نہیں سکتا اصولی طور پہ اگر آپ کا یہ موقف ہے تو ٹھیک ہے صرف ساری عدالتوں کو ختم کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس تری اورگنز آف سٹیٹ ہیں اس میں سے جڑیشری کو ختم کرتے ہیں صرف لیجسٹیچر کو رکھتے ہیں لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جڑیشری ہونے چاہیے تو پھر اگر کوئی شریعہ دالت ہے تو ورڈ شریعہ یہ ظرف پہ بھاری نہیں پڑنا چاہیے اس سے آگے ایک بات ہے ہمیں آپ کے بتاؤں کہ ہمارے ساتھ کھلوار کیا ہے پوری دنیا میں ایک لیگہ حصول ہے کہ جب کسی عدالت کے فیصلے کو آپ اس سے بڑی عدالت میں چیلنج کرتے ہیں تو جب تک بڑی عدالت فیصلہ نہیں دیتی ہے تب تک نیچری عدالت کا فیصلہ سٹینڈ کرتا ہے یہ پاکستان میں بھی ایسا یہ حصول ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں ایک عدالت ہے جس پہ یہ حصول اپلائی نہیں ہوتا گیس کریں وہ کونسی ہے فیڈرل شریعہ کورٹ فیڈرل شریعہ کورٹ پاکستان کی وہ عدالت ہے جس کے دانت نکال دیئے گئے ہیں کہ آج آپ فیڈرل شریعہ کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں ایکسپٹ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کی جو پوٹیشن ہے اپیل ہے وہ ایکسپٹ ہوتی ہے اسی وقت فیڈرل شریعہ کورٹ کا فیصلہ نلیفائی کر دیا جاتا ہے فائل ہوتی ہے تو اسی وقت ختم کر دیا جاتا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی عدالت ہی اتنی جتیم کیوں ہے کہ جب تک اور یہ کرتے کیا ہیں ہمارے سیکلرز میں اس کی وجہ ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ارلی نائنٹیز میں سوط کے خلاف فیصلہ آتا ہے اور رولز کے مطابق سپریم کورٹ میں جو فیصلہ جائے گا جو بینچ بنے گا وہ آم بینچ نہیں ہوگا وہ ایک سپیشلسٹ بینچ ہوگا جو کہ شریعہ کے ساتھ کمپلائنٹ ہوگا پناہ وہ بینچ کب بنا فرگیٹٹ دنن ہیپن فیصلہ دیتے ہیں اور دوہزار سپائیس تک کے فریم ورک دیتے ہیں کہ پاکستان سے سود کو آپ ختم کریں عشاء کے ہی نماز کے وقت مسجد کے باہر ان کو گولیا مار کے شہید کر دیا جاتا ہے جج کے فیصلے کو تو آپ نے سپریم کورٹ میں جا کے ایسے ختم کر دیا جج کو بھی مار دیا ہمیں نہ بتائیں اور وہ بعد میں ٹھیک ہے کس نے responsibility claim کر دی وہ کر دیا کر دیا حالانکہ جن لوگوں پہ آپ responsibilityیں ڈالتے ہیں وہ تو آپ کے نسلیق تو شریعت کے حق میں ہیں وہ اپنا پتہ کیوں ماریں گے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آپ عدالت کو یہ حق دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے کسی بھی فیصلے پہ یا کسی بھی پارلیمنٹ کے اپنے legislation پہ اپنا فیصلہ دیں اگر وہ ہے تو آپ شریعت کو بھی اسی طرح سے حق دیں جس طرح سے باقی کو دیا ہوا ہے اور پھر انہوں نے بات کی فرنود علم صاحب نے جو ہماری کاؤنسل اسلامی کا ڈیالوجی ہے اسلامی نظریاتی کاؤنسل پہ موجود ہے لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا فرنود علم صاحب یا تو وہ نا واقع ہیں یا وہ مسلید کر رہے ہیں میں حسن اظام رکھوں گا میں کہوں گا وہ نا واقع ہیں ہماری اسلامی نظریاتی کاؤنسل کبھی بھی کسی فیصلے کو کسی معافی چاہوں گا لیجسلیشن کو چینج نہیں کر سکتی ہے بلکہ پارلیمنٹ میں سرٹن پرسنڈج اگر مجھے ٹھیک یادارہ ہے تو فورٹی پرسنڈ اگر وہ پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ ہمیں اس معاملے میں نہیں پتا تو وہ ریفر کرتی ہے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو اور وہ اپنی اپنین دے کہ اس کو واپس پارلیمنٹ میں بیجتے ہیں یہ پارلیمنٹ کے پاس ہی رائٹ رہتا ہے یہ جو جس بنیاد پر سوال تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو کچھ حقوق حاصل ہیں پوری دنیا میں حاصل ہیں آئین آپ کے حقوق دیتا ہے ان کو اسپریس کرنے کی آدادی ہے آپ مذہب کی بنیاد پر اس کی مخاطبت کرتے ہیں there is a question کہ آپ legislation جب بھی آپ قانون بناتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی بیس پہ تو بناتے ہی ہیں کوئی نہ کوئی تو بیس ہوگی اگر وہ بیس مذہب ہے اور لوگوں کی مرضی کے مطابق ہے تو اس پہ اعتراض کیوں کسی سیکلر کے پاس کیا حق ہے کہ وہ مذہبی ملک میں مذہبی لوگوں کے بنائے ہوئے حصولوں کو کہے کہ یہ غلط ہیں اور تم مجورٹی میں ہو میں مائنورٹی میں ہو اس کے باوجود تم غلط ہو میں تمہیں بتاتا ہوں بھئی جس ملک میں میں ایک بیس ہے نا کیا یہ اگر آپ اس بات کو مانگیا جائے تو اگر پاکستان میں میجورٹی کہہ دے کہ میں اسلام نہیں چاہیے تو کیا اسلام غلط ہو جائے گا اسلام غلط برکل نہیں ہوگا یا آپ اس کو چھوڑ دیں گے جو آپ کا موقع آپ اسے پیچھے ہو جائیں گے کہ میں رائے مان لیتا ہوں میری ایک پبلک فوزویشن ہے میں دوبارہ سے سٹیٹ کر دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے سیکلرز نے یہ ٹرانس جنڈرز ایکٹ کو لٹرلی ایک چور دروازے سے ہم پہ مسلط کیا کوئی ڈیموکرائٹک پروسس کو فالو نہیں کیا کوئی ڈیبیٹس نہیں ہوئی کوئی پبلک کو آویر نہیں کیا گیا بس لوگ سامان سمیٹ کے دوہزار اٹھارہ کی آخری سیشن میں اس اسمبلی کے گھر جا رہے ہیں تو انہوں نے وہ بل باس کر دیا بغیر کسی کو برائی کہ یہ ہے کیا آپ اس طرح سے کریں گے تو بہت ٹھیک نہیں ہے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پارٹیز بنائیں آپ سٹیٹ ڈیول پہ آئیں آپ الیکشن لڑیں آپ اپنے منیفیسٹو میں لکھیں کہ آپ جب حکومت میں آئیں گے تو آپ پاکستان کا کونسٹیوشن چینج کریں گے ریلیجن کو ریاست سے سیپریٹ کریں گے لوگ اگر آپ کو بھوڑ دیتے ہیں آپ آئیں حکومت میں یہ سارے کام کریں ہم آپ کو بحسیتے حکمران ایکسپٹ کریں گے لیکن پیسپول ڈیموکرائٹک ریزسٹنس آپ کے خلاف ہم جاری رکھیں گے لیکن حکمران کے طور پہ آپ ہمارے ہو جائیں گے لیکن اگر لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیتے ہیں تو تینک باؤٹ ایٹ کہ پاکستان کو سیکلر کرنے کا پھر ایک طریقہ پیشے بچ جاتا ہے اور وہ ہے ایک فورسٹ ڈکٹیٹرشپ بائی دوئے پاکستان کے فکری لوگ جو سیکلرزم پاکستان میں پرموٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آل ریڈی اس آئیڈیا کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ یہ قوم اس لائک نہیں ہے کہ ان کو آویئر کرو ان کے اوپر سیکلرزم مسلط کرو جو کہ انویفشلی تو کیا ہوا ہے ان لوگویں انویفشلی تو کیا ہوا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران شفیق صاحب کا کوئیسن تھا کہ کیا ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے شور آپ آئیں ڈیموکرائٹک طریقے سے بنائیں اپنی پولسیز کریں ہم پہ یہ مسلط نہ کریں ہمیں یہ نہ کہیں جو کہا نہ فروض علم صاحب نے کہ شریعت کس طرح کی ہونے چاہیے بھئی یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا کی شریعت کس طرح کی ہونے چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کو آپ اس کی اپنی ہم نے فروض علم صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ فیضہ باد میں جمع ہو جاتے ہیں اور وزیر کو بلانے کہتے ہیں کہ چیزوں کو تبدیل کریں تو قانون شادی کہاں سے ہو موق کے ذریعے موق جسٹس کے ذریعے آپ سارے کام کرواتے ہیں یہ اچھا کہ آپ نے یاد کرا دیا مجھے یہ پوائنٹ پر ریزین سے نکل گیا تھا یہ مشال صاحب کی بات ہو یا جا کے جلسوں کی بات ہو دھروں کی بات ہو دیکھیں جب کسی بھی چیز کے آپ ریزلٹ کو آپ ایسیس کرتے ہیں تو اس پروسس کو انیلائز کیے بغیر اس ریزلٹ کو انیلائز نہیں کر سکتے جس پروسس کا یہ ریزلٹ ہوا کرتا ہے ستر سال سے جس مقصد کے لئے یہ ملک بنا تھا وہ کبھی آپ نے لوگوں کو دیا ہی نہیں شریعت اس ملک میں آئی ہی نہیں اشرافیہ آخری گھر میں جو رگوں میں دورتا ہوا خون ہے اس کو بھی چوز لیتی ہے اور وہ سیکلر ہے بائی دوئے میں اگین کہتا ہوں وہ سیکلر ہے پولسی لیول پہ وہ سیکلر ہے لوگوں کو آپ بجلی کا بل جمع کرانے کے لئے زلیل کر کے رکھتے تھے ہیں عدالتوں میں نسل در نسل کیس چلتے ہیں یہ ہے لوگوں کو وہ پیکج دیا ہوا تو اس کے بعد آپ کو ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ لوگ یہاں پہ وہ سلوک کریں گے آپ کے ساتھ جو کسی ایسے اب تو خیر محوظم ملکوں میں بھی نہیں ہوتا پہرس میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جلا کے رکھ دیا انہیں صرف دو سال پنشن کی ایجو پر کی تھی کہ آپ کے بنیادی حقوق جب نہیں ملتے ہیں تو لوگ ایک دم سے پھر ہائپر ہوتے ہیں تو پاکستان میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سڑکوں پر انصاف نہ ہو بلکہ عدالتوں میں ہو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے موب جسٹس نہ ہو تو اس کا طریقہ ایکار یہ ہے کہ اس ملت میں شریعت لے کے آئیں عدالتوں میں جب لوگ انصاف ہوتا ہوا دیکھیں گے لوگ کو وہ ایک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ میرے دادے کا کیس بھی آکے میرے بھی آکے پوتے نے آکے لڑنا ہے چھہر جنریشنز گزر جائیں گی تو لوگوں کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنی سی بات ہے آپ کہتے ہیں کہ پروسس ہوئی رہے گی اچھا پاکستان میں یہ بات کہنا کہ لوگ جمہوریت کے راستے سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں گے اور ہم حکومت کریں گے اور وہ جمہوری راستے سے آتے ہیں اور پھر جب وہ فیصلہ کرتے ہیں اکثریتی بنیاد کے اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہ قوانین بنا رہے ہیں تو اگر وہ اکثریتی بنیاد کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو ایک جمہوری ہونے کی حیثیت سے آپ یا کوئی بھی کون ہوتے ہیں کہ جو اس فیصلے کو مسترد کریں یا اس کو نام آ لیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ تعداد میں زیادہ ہیں پاکستان میں جمہوریت تو خیر کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن سب سے بڑی جو پرابلم ہے جو کہ بیسیکلی مذہبی نکتہ نظر سے نکل کے آ رہی ہوتی ہے وہ مسئلہ ہے میجوریٹیریانیزم کا وہ ہے ایتھولیٹیریانیزم کا وہ کیا ہے یہ جو اکثریت کا استعداد ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا تکبر ہوتا ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو ہم یہ تیہ کر سکتے ہیں کہ فلان شاہس کلر میں ٹھیک نہیں ہے تو اس کلر کی وجہ سے اس کے رائٹس کم کر دیے جائیں فلان شاہس عقیدے میں ٹھیک نہیں ہے تو اس عقیدے کی وجہ سے اس کے جو رائٹس ہیں وہ کم کر دیے جائیں یہ فیصلہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ فیصلہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں تعداد میں زیادہ ہونا محض تعداد میں زیادہ ہونا جمہوریت کے اندر کسی بھی قانون سازی کا جواز نہیں ہوتا ہمیں بیسیکلی اپنے اجتماعی شعور میں کچھ باتیں ہم نے تے کی ہی ہوتی ہیں اگر ہم سیکولیرزم کے کانٹیکس میں بات کریں گے اور وہ چیزیں ہمارے کانشنس میں آتی ہیں وہ کیا بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ باتیں تے ہیں مطلب وہ جمہوریت نہیں تے کی ہی ہیں اور ہمارے کلیکٹیف وزڈم نہیں یہ تے کی ہی ہیں کہ ہم رنگ نسل قوم زبان علاقے عقیدے کی بنیاد پر کسی کی تفریق نہیں کریں گے پھر وہ چاہے تعداد میں کم ہو تب بھی نہیں کریں گے ہمارا جمہوری سیٹ اپ ہے ابھی تک پارلیمنٹ کے اندر جس سے ہمیں بنیادی طور پر اختلاف ہے اور جو مذہبی جمہوریت سے یا مذہبی سیاست سے اختلاف ہے وہ بنیادی طور پر ہے ہی اس دو باتوں پر ایک یہ کہ محض تعداد میں زیادہ ہونا ان کے پاس ہر بات کا جواز ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سو افراد ہیں ٹوٹل اور پچانوے افراد نے فیصلہ کر دیئے کہ اس میں سے یہ والا شخص جو اس کو قتل کر دینا چاہیے آپ پوچھتے ہیں کہ کیوں قتل کر دینا چاہیے آپ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ پچانوے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے سو لہٰذا اس کو قتل کیا جائے یا ہم نے جو ابھی تک قانون سازی کی گئی ہے وہ ایسے یہ کہ جیسے ہم نے اکثریت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ والا جو پانچ فیصد طبقہ ہے یہ سرے سے انسان ہی نہیں ہے آپ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ گدھے اچھا پھر آپ اگلا قانون بناتے ہیں اور اس میں اس کو کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اب آپ گدھے ہیں نا چونکہ تو آپ چار ٹانگوں پر چل کے بھی دکھائیں گے وہ کہتے ہیں چار ٹانگوں پر کیسے چلوں ہی نہیں میری چونکہ ہم نے یہ تے کر لیا ہے کہ تم گدھے ہو اب تمہیں چار ٹانگوں پر چل کے بھی دکھانا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ہمارا جبر جو کہ بیسیکلی اتھارٹیرین ازم کے اندر سے آ رہا ہوتا ہے اچھا ایک بات ہوگی دوسری بات سوال پھر میں آپ اسلامی نظیراتی کانسل اچھا خیر وہ اسلامی نظیراتی کانسل کے کانٹیکس میں جملہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں نے جو فیضاباد پہ مولیان صاحبان بیٹھے میں تھے جو عقیدہ چیک کر رہے تھے اسکینر لگا کے میں نے ان کے متعلق یہ بات کہی تھی لیکن میں نے یہ ہرگیز یہ نہیں کہا کہ اسلامی نظیراتی کانسل کا یہ ہے میں نے خود یہ جملہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں مجھے علم ہے کہ اسلامی نظیراتی کانسل کا جو آئینی اور قانونی دائرہ اختیار ہے وہ اس کانسل جیسا نہیں ہے جو ایرانی کانسل ہے اس کا بالکل ڈیفرنٹ ہے ٹھیک لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آتھارٹی کی بنیاد کے اوپر بات کریں گے تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں شاہر ہیں کہ اس چیزیں بڑی سیدھی اور سادھی تو نہیں ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ کو قرارداد مقاسد کی مثال لی کہ قرارداد مقاسد والے دن بیسیکلی ہم نے یہ تیہ کر دیا کہ یہاں پہ سوسائٹی میں کچھ ایک طبقہ ہے اس طبقے کی حکومت اور اختیار ہوگا چاہے وہ پارلیمنٹ کے باہر بیٹھا وہاں چاہے اسے منتخب نہ کیا جا اس کے باوجین اس کا اختیاب ہوگا آپ کی اجازت سے بیک اور فورت ہم تلا کر سکتے ہیں بہت سے چیزیں ہوتی ہیں آپ کے ایک دو پوائنٹس ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں قرارداد مقاسد میں یہ تیہ کر دیا گیا کہ ایک خاص طبقہ ہے وہی حکومت کرے گا آپ اس کی کوئی دو تین پرویجنز بتا سکتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ صرف وہی اس پر قبضہ کرے گا یا حکومت پر صرف انہی کی اجارہ داری ہوگی دیکھیں سروے کروالے یہ اتفاق نہیں ہے کہ جو طبقہ قرارداد مقاسد کے حق میں ہوگا وہی طبقہ انشاءاللہ اٹھارویں ترمیم کے خلاف نکلے گا صرف میں نے ایک دو پرویجنز کا پرویجنز کا پرویجنز بتا سکتے ہوگا ایک دو پرویجنز کا میں نے پوچھاتا کردائی مقاسد میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نہیں کہ میں اپنا تجزیہ آگ کے سامنے رکھا ممائل میک کون کے دوبارہ دیکھی جیگا قرارداد مقاسد میں کسی طبقے کی اجارہ داری کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ قرارداد مقاسد اس کے پھلکل قلٹ ہے قرارداد مقاسد تو بات کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہوگا جہاں سوشل جسٹس ہوگا جہاں پرویڈیکل جسٹس ہوگا جہاں ایک نومی جسٹس ہوگا قرارداد مقاسد یہ بات کرتی ہے کہ پاکستان میں جو رول اف رو ہوگا اور ڈیموکریٹک فرسپلز کے تیر فیڈریشن کے تیر پاکستان کا نظام چلے گا پاکستان کی قرارداد مقاسد یہ تیر کرتی ہے کہ پاکستان میں جو قانون سازی ہوگی وہ ہوگی تو چوزن رکرزنگیٹیوز اور جی بیپل اف پاکستان صرف ایک نقطہ ہے جو شاید آپ کو اس میں اقراض ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ سوورنیٹی اور دی انتائر یونیورس بلونس تو اللہ آل مائٹی ایلون یہ کہتی ہے اور پھر آگے کہتی ہے یعنی اللہ تعالی کی امانت سمجھ کر ہم اس اختیار کو استعمال کریں گے جسے خلافتِ ارضی کا جاتا ہے یعنی اس قرارداد مقاسد میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ قرارداد مقاسد پاکستان میں چلوک ریسی یا کسی ایسے مولوی طبقے کی مکمرانی اس کی کوئی بات نہیں ہے یہ تو عوام مکمرانی کی بات کرتی ہے عوام کے نمائنوں کی بات کرتی ہے آپ قرارداد مقاسد کے اوپر وہ نے پھر کوئی بیلٹ فال کی ہے کہ قرارداد مقاسد پر جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ ایک نکتہ بتا دیں اس کا کہ جس کو آپ بھی کہتے ہوں کہ یہ واقعی جو آپ نکتہ بیان کر رہے ہیں ہاں لوگوں کے سامنے وہ اس کے مطابق ہو بتا دیں موبائل پول کے یقین مالیس کو کھول کر پڑھے پولی کر دادے مقاسد کو اور اس کے مطابق آپ بتا دیں یہی بات میں نے سوال کی ہے اب میں یہ بات کہتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کام ریگلیٹ کر رہے ہیں مجھے تو یہ رہتا ہے آپ دونوں حضرات کو کانون کی طرف زیادہ جانا بھی نہیں چاہیے آپ اسلام اور سیکرارزم کی جو فلسفہ ہے اور نظریات ہیں ان پر بات کرتے ہیں لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے تمہیں یہ عرض کر رہا تھا اب یہ بھی نہیں بتا کہ میں کیا عرض کر رہا تھا آپ ساجہ صاحب کے سوال کا جواب دے دیں کہ اس میں کوئی پرویجن دکھائی جائے کہ کیا مثال کے طور پر یہ پہلے دن قرارداد مقاصد میں یہ بات تے کی ہوئی ہے یعنی جس زمانے میں ہندوستان اپنا آئین تشکیل دے چکا تھا اس زمانے تک ہم نے صرف قرارداد مقاصد بنائی تھی اور قرارداد مقاصد میں یہ بات تے کر لی گئی تھی کہ غیر مسلم اقلیتیوں کا کیا سٹیٹس ہوگا وہ قرارداد مقاصد میں تے ہوگا جس کو آگے پھر کنٹینیو کیا انیس سو تیہتر کے آئین لے سر آپ بتا سکتے ہیں جو غیر جو اقلیتیں ہیں اس کا بتا سکتے ہیں کیا تائکیا گیا تھا کہ جو آپ کے پاکستان کے کچھ مناسب ہیں مثال کے طور پر کچھ وزارتیں ہیں کچھ صدارت ہیں وزارت عظمہ ہیں اسی طریقے سے وزارت اعلیت وزارت اعلیت اس میں نہیں ہے لیکن یہ ہے جو ریاست کی جزت نہیں ہے مقاصد اس سے کتنا لکھا ہے کہ مائنورٹیز کو اور ڈیپریس تک کے اوپ ریفرنشیپ ریٹمیٹی دی جائے ان کو زیادہ حق دیئے جائے سوال یہ ہے پھر پھر سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہی تھا تو آپ کی ہی پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے جو اقلیتی کمیلیٹی تھی انہوں نے کھڑے ہوکے آپ کی اس قرارداد مقاصد کو مسترد کیوں کیا نمبر پارلیمنٹ کے اندر باہر نہیں پارلیمنٹ کے اندر ایک دوسرا سوال میرا یہ ہے ایک دلیت رہنوما ہے جوگندرنات منڈل ہندو قائد نے ان کو کہا تھا کہ آپ پاکستان آئے ہم آپ سے کام لینا چاہتے ہیں قانونی اور آئینی حوالے سے وہ آئے وہ آپ کے پاکستان کے پہلے وزیر قانون بھی ہیں ہندو ٹھیک جب قرارداد مقاصد منظور ہو رہی دیویٹ ہو رہی تھی تو جوگندرنات منڈل نے آگے بڑھ کے قرارداد مقاصد کے حق میں ووٹ دیا اور ان سے اپنی کمیونٹی نے پوچھا کہ جب ہم اس کو مسترد کر رہے تھے تو آپ نے ووٹ کیوں دیا تو جوگندرنات منڈل نے کہا کہ میں نے بڑی پوزیٹیویٹی کے ساتھ یہ ووٹ دیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مذہبی نعرے تقسیم کے لیے لوگوں کو دیئے گئے تو یہ جس فیس سیوینگ کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں اور ایک ٹرانزیشن لینا چاہتے ہیں سو لہٰذا میں نے اس لئے قرارداد مقاصد کے حق میں ووٹ دیا اور سب ٹھیک ہو جائے گا یہ سیاسی بات ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن کچھ ہی ٹائم میں جب وہ وزیر قانون بنتے ہیں تو جوگندرنات منڈل استفعہ دے دیتے ہیں نہ صرف یہ کہ استفعہ دیتے ہیں اپنی وزارت سے بلکہ وہ پاکستان کی شہریت ہی چھوڑ دیتے ہیں پروٹوکول چھوڑ دیتے ہیں کلمدان چھوڑ دیتے ہیں مضافات میں وہ جھگیوں میں رہتے رہے ہیں وزارت تک انہوں نے چھوڑ دی آپ کیوں چھوڑا اس کے اوپر مقالجات موجود ہیں لیکن مقالجات اگر نہیں بھی پڑھنا ہے تو کم از کم جوگندرنات منڈل کا استفعہ ہی پڑھ دینا چاہیے جو کہ چار شیٹ ہے اس پورے قرارداد مقاصد کے اوپر یہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں آج کل جو فیشن بنا رہا ہے جنرل زیانے شروع کیا جنرل زیانے شروع کیا جنرل زیانے کچھ بھی نہیں شروع کیا اس کی بنیاد میں سمجھتا ہوں کہ تب رکھ دی گئی تھی اور اس کی ایکسٹینشن یا ایکسپینشن پھر ہمیں تیتر کے قانون میں نظر آتی ہے اور اس کا آگے اضافہ پھر ہمیں جنرل زیانے کے دور میں نظر آتا ہے اس کا اگلا اضافہ پھر ابھی پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھ لیا مطلب جیسے قیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ایک ہی شریعت کے لوگ ہیں تو ایک ہی جج کو اسی شریعت کا ماننے والا کیوں قتل کرے گا بھائی اسی شریعت کے ماننے والے تھے کھڑے ہوئے اور ابھی سینٹ میں بل منظور کیا اسی شریعت کے ماننے والے تھے ایک مکتب فکر کے حوالے سے منظور کیا گیا خاص طور سے جن کی طرف سے ریزسٹنس ہوئی اسی مکتب فکر نے کھڑا ہوئے کہ دیوبندی مکتب فکر کے تین علماء اکرام کے اوپر ایف آئی آریں کٹوا دی ٹھیک ہے تو یہ ایف آئی آریں ایک دوسرے کی خلاف پچھلے جو صرف دو مہینوں کے اندر کٹی ہیں کیوں کٹی ہیں میں کہنا کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز کی آپ بنیاد سر بہت معذرت کے ساتھ منڈل صاحب کا کیس بھی اس میں بہت بات کی جا سکتی ہے بلد وہ ہمارے ٹاپک کا ایسا نہیں ہے اس لیے میں اس چیز کو سائٹ پر رکھتے ہوگے میں ایک آخری دفعہ آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی دو پرویجنز آپ ایسی بتا سکتے ہیں کلاردار مقاصد کی کہ جس نے یہ ہو کہ ایک حقے کے پاس حقوقت رہ گی اور کہ ایک ایسی چینجن کہ اقلیتوں کو ان کے اقلیتوں کے حقوق جو ہیں وہ طرف ہوں گے یا جو بھی آپ کیس پریزنٹ کر رہے ہیں to that effect if you can give three that's fine آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنا point آپ ویڈرو کریں ہم آگے پڑ جائیں گے وہ بھی ایک کچھی ایک ایک دیمی کروایت ہوگی بچے بیٹھے ہیں ان کے بڑی سیکھنے کی ہوگی کہ ڈیبیٹس میٹس اوکے میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں جب میں اتھارٹیلی نظم کی بات کروں گا میجورٹیلی نظم کی بات کروں گا تو وہ اس کانٹیکس میں کروں گا کہ جب قرارداد مقاصد کی بات شروع جو کانسٹیوشن میں شروع ہوتی ہے کہ حاکی نیتِ آلہ کس کی ہوگی ہے اللہ تعالی کی ہوگی ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ بڑی سمپل سی بات ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں اور پوری تاریخ کی روشنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ حاکی نیتِ آلہ اللہ تعالی کی نہیں ہے وہ حاکی نیتِ آلہ بیسکلی پاکستان میں رہنے والے ایک طبقے کی ہے اور وہ تب بھی ہے جب وہ الیکٹ نہ ہو جب وہ پارلیمنٹ میں نہ ہو پھر اسی طریقے سے آپ یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ ریاست کا سربراہ کون ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ جس کی وجہ سے سید مولودی صاحبت نے اس کا حوالہ تو ملتا ہے نہیں ملتا لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قرارداد مقاسد کے بعد الحمدللہ پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا جی کوئی حوالہ آن نہیں ہوگا لیکن بارا لیکن جملہ وہ میں نے خود کہہ دیا تھا کہ اس کا حوالہ شاید موجود نہیں ہے اسی طریقے سے جب آپ غیر مسلموں کے بارے میں یہ دیکھیں آپ جب تیہ کرتے ہیں نا ایک کلاس کہ میں اس کو سمجھتا ہوں اقلیت میں بطور سیکولر یہ سمجھتا ہوں میں روک تو نہیں رائے کسی کو اپنی رائے دے ہوں میں بطور سیکولر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اکثریت اور اقلیت میں نہیں جا سکتے ہیں جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اقلیت ہیں اور ان کے رائٹس یہ ہیں ان کا انتخابی حق یہ ہوگا ان کا دستوری حق یہ ہوگا ان کا پارلیوانی حق اس طرح سے ہوگا اور وہ ہم سے تھوڑا سو ڈیفرنٹ ہوگا تو وہ بیسیکلی جیسے آپ شناختی کارٹ کے اوپر پوچھتے ہیں کہ بتائیں آپ کا عقیدہ کیا ہے پاسپورٹ کے اوپر آپ پوچھتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے آپ داخلہ فارم میں پوچھتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے جو دنیا میں کوئی آپ سے پوچھتا نہیں ہے تو وہ آپ بنیادی طور پر اس لئے نہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ بتائیں تاکہ میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کروں وہ ریاست اس لئے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ بتائیں تاکہ میرے علم میں ہو کہ آپ کی کون کون سی چیزیں تھوڑی کم کرنی ہے اس میں کٹوتی کرنی ہے اگر آپ کی اجازت ہو کیونکہ آپ آخری طرف سوال پر جا رہے ہیں میں ایک دو چیزوں کی آپ سے سوال یہ ہے آپ اپنا پورا نقطہ نظر بیان کر سکتے ہیں فانچ منٹ میں اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہو آپ اپنے کی سپیس کو اس پوری آڈینس کے سامنے جو یہاں موجود ہیں آپ کن دلائج کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو سیکولر ریاست ہونا چاہیے اور پاکستان کو اسے کیا فائدہ ہوگا یہ آپ کی سکتے ہیں پاکستان سیکولر ہونا چاہیے اس کے لیے میرے پاس وہی دلائل ہیں جو ہندوستان کی جنت علماء ہند کے پاس ہیں یا وہاں کی جماعت اسلامی کے پاس ہیں پاکستان کو سیکولر ہونا چاہیے اس کے لیے میرے پاس وہی وجوہات ہیں جن وجوہات کی وجوہ سے کینیڈا کے مسلمان جسٹن ٹوڈو کی لبرل پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں اس کے لیے میرے پاس وہی وجوہات ہیں جن وجوہات کی وجوہ سے امریکہ کے اندر مسلمان ایک لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے میری خواہش بھی وہی ہے ٹھیک ہے جب آپ چیزوں کو ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں اور یہ تیہ کرتے ہیں کہ کچھ معورائی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہم فیصلے کریں گے اور وہ معورائی چیزوں کی تشریح کرنا اور اس کی تفصیل بیان کرنا وہ کچھ ہی عقل مند لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے وہ کریں گے اور اس کی بنیاد پہ ہم صرف فیصلے اس بنیاد پہ کریں گے کہ ہم اکثریت میں ہیں محض اکثریت میں ہونا کچھ نہیں ہوتا سو میری نظر میں یہ شاید کچھلی دفعہ بھی میں نے بات کی تھی کہ میرے نقطہ نظر میں حقیقت وہ نہیں ہے جو بیسکلی ہندوستان میں بی جے پی بیان کر رہی ہے میری نظر میں جو سچائی ہے جو انسانیت ہے وہ وہ نہیں ہے بیسکلی جو ہندوستان میں رس ایس یا بی جے پی جس کے لیے اسرار کر رہی ہے حقیقت اور سچائی وہ ہے جو وہاں کے مسلمان بیان کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی معاملہ جو ہے نا جو صحیح منحج ہے وہ وہ نہیں ہے جو پاکستان کے مسلمان بیان کر رہے ہیں یا مذہبی مسلمان بیان کر رہے ہیں میں صرف مسلمان کے بات نہیں کر رہا صرف جو مذہبی تصور سیاست رکھنے والے جو مکتب و فکر بیان کرتا وہ میرے لیے سچائی اور حقیقت نہیں ہے میرے لیے سچائی اور حقیقت جو ہے وہ وہ ہے جو یہاں کے پسے ہوئے طبقے بیان کرتے ہیں ان سے جا کے پوچھنا پڑے گا ایک سروے ان سے بھی کروا کے دیکھ لینا چاہیے ایک بڑی نمائندگی ان کو بھی دے لینی چاہیے لیکن محض اس بنیاد پہ نہیں کہ ہم صرف اس مسیحی کو نمائندگی دیں گے جو پہلے آ کے قبول کریں کہ ہمارا مذہب بڑا اچھا ہے اس کے بعد ہم یہ سنجھیں کہ ہاں یہ اچھا والا مسیحی ہے یہ اچھا والا ہندو ہے اس لیے کہ اس نے ہر وقت چوبیس گھنٹے اپنے سینے کے اوپر پاکستان کا بیج لگایا وہ ہوتا ہے اور ہندوستان کے خلاف بلا بجا مظاہرے کر رہا ہوتا ہے اس بنیاد پہ نہیں ان کو آزاد اور خودمختار رکھ کے انس کو بلائے جا اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے مسئلے مسائل کیا ہیں جو مسئلے مسائل وہ آپ کو بتائیں گے پاکستان میں ہر اقلیت کی تعداد میں وقت کے ساتھ کمی آئی ہے پشتونخواہ کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے کہاں گے آپ کے بازاروں میں بیٹھے ہوئے سکھ ڈاکٹر کہاں گے آپ کے بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہندو پروفیشنلز کہاں گے آپ کے علاقوں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ مسجدوں میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اور آپ کے بزرگوں کے ان کے ہونے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی جو ایک ہی دسترخان پر بیٹھ کے کارے ہوتے تھے اور جو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے شادیاں اٹینڈ کرتے تھے اور ان کے گلاس ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوتے تھے ایک ہی گلاس میں ہمارے بزرگوں کو پانی پلایا کرتے تھے وہ مسلمان ہی تھے وہ مسلمان ہی تھے لیکن پرابلم وہاں آئی کہ جب ہم نے مذہبی تصور سیاست پیش کیا اور ہم نے مجھے اجازت ہے اب تو پانچ منٹ کا معاملہ تھا انہوں نے کہا تھا کہ پوچھ کریں اچھا سولی سولی میں معاملہ تھا سولی ہاں تو آپ کے یہی مسلمان یہاں پر موجود تھے تو اس سیکولیرزم سے مثال کا طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا قبائلی نظام جو ہم ایسے سے سیکولیر ہوا کرتا تھا جس میں ہمارے بزرگ مسلمان ہی ہوا کرتے تھے ان کے مسلمانی سے کسی کو کیا پرابلم تھی کوئی پرابلم نہیں تھی وہ ہجرے میں بیٹھتے تھے وہاں فیصلے کرتے تھے مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے اور ہجرے کا اور مسجد کا جو منصب تھا انہوں نے بالکل الگ الگ رکھا ہوا تھا اس پر ہمیں کیا اتراز ہے وہ قرآن پڑھیں وہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں کوئی پرابلم ہے لیکن ہوا کیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب سے لے کے پشتنخواہ تک سارے علاقوں میں ہجرے کو جواب دے کر دیا گیا ہے مسجد کے آگئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویسے ہی ہو گیا نہیں جب میں قرارداد مقاصد کے ذکر کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی ایکسپینشن اور اس کی ایکسپینشن میں ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ ترطیب بلکل ایسے ہی کر دی گئی ہے جیسے آپ کے علاقے میں ہجرہ ہوتا ہے ایک بڑا مرکز پارلیمنٹ مسجد اس کے نیچے ہوتی ہے ایک جی ایچ کیو اور جی ایچ کیو جواب دے ہوگا پارلیمنٹ کو لیکن آپ کے گاؤں کے اندر ہجرہ نیچے آگیا مسجد اوپر چلی گئی ہے بلکل اسی طریقے سے جگہ آپ کے پاکستان کے سیاست میں پوری لمبی ایک ریس کے بعد جی ایچ کیو کو اوپر کر دیا گیا الحمدللہ اور پارلیمنٹ کو اس کے نیچے لگا دیا گیا ہے اب اگر اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی شک ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ایچ کیو جو ہے وہ نیچے ہیں اوپر ہے اور پارلیمنٹ نیچے ہیں تو بھائی میرے پاس کوئی شک وک تو نہیں ہے لیکن میں پورے تاریخی پس منظر میں بتا سکتا ہوں اور تجزیہ کر کے بتا سکتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی جس کے نتیجے میں آپ کی عدالت اور آپ کے باقے اشرافی اوپر آئی اور دار العوام مارا ہیا اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کے کلچر کو کیوں ختم کیا گیا اور میرے پاس اس کے جواب یہ ہی کہ اس لیے کہ آپ کے علاقے میں کلچر ہوتا ہے اس کے اندر ہارمنی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی اگزسٹنس ہوتی ہے اور وہ چونکہ اس علاقے اور اس گاؤں کے لوگوں کے وزڈم سے پیدا ہونے والا ایک تصور ہوتا ہے جس کے بنیاد پر آپ فیصلے کرتے ہیں جس کے بنیاد پر آپ معاملات کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ تو ریاست نے چونکہ پہلے دن ہی یہ طے کر لیا تھا کہ ہم جمہوریت پسند اور آئین پسندی ہمارے یہاں کبھی بھی نہیں رہ گی تو لہٰذا انہوں نے آپ کے پاس جو ایک آخری نیوٹر پلیس جو کلچر کی صورت میں رہ گیا تھا وہ بھی مار دیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لی ہوگا کہ جو اداروں کا ماتحت ادارے تھے وہ سارے کے سارے اوپر چلے گئے اور جو عوامی ادارے تھے اختیار کے ادارے تھے میرے اور آپ کے وہ سارے کے سارے الحمدلللہ نیچے آگئے ہیں اپنی بات کرنی ہیں لیکن اس بات میں ایک چیز کا حوالہ نہیں چاہیے مادت کے ساتھ وہ یہ کہ پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ اسلام ہے اس کے علاوہ علائم آپ سارے رہ ستے ہیں اور تصور یہ کریں کہ ہم سارے سیکلر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان اسلامی جمہوریہ ہو تو کیوں ہو اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو جو آپ نے دیکھا ہے اس کے لئے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگی دیکھیں میرا یہ وقت میں پہلے بھی ایک ایڈیوٹر میں یہاں سکتا ہی تھی کہ میرا سیکلرلزم سے کوئی ایشو نہیں ہے جن ممالک میں سیکلرلزم کو ٹھیک سمجھا جاتا ہے کریں جیسے میرا سیکلرلزم سے کے بارے میں میری وہی رائے ہے جو بہت پرستی کے بارے میں ہے کہ میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتا لیکن جو اسے ٹھیک سمجھتا ہے اس کا رائٹ ہے تو پاکستان میں بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیکلرلزم نہیں ہونا چاہیے تو آپ ہمیں وہ میکنزم بتائے جس کے تحت آپ لوگوں سے ان کی دیموکرائٹک ویل کو چھینڈ ان کے اوپر سیکلرلزم مسلط کر سکتے ہیں لیکن اپیرنٹی یہ بات میں نہیں کہہ سکتا تو میں نہیں کہہ رہا ہمیں آگے بڑھتا ہوں اس سے دیکھیں سیکلرلزم کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک انکوہیرنٹ پالسی ہے اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ حکومت آپ کو بتائے گی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے جیسے ٹریک اپ لیل کیو فرنل صاحب میں جو بھی باتیں کہیں ہیں کہ وہ لوگ جن کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے یہ کسیز کی دریر ہے کہ سیکلرلزم اگر آجائے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا سو پریکٹیکلی کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکلرلزم جبائے گا تو آپ کو فورس کیا جائے گا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے جن کے ساتھ بیٹھ کے بھی آپ نہیں کھاتے تو میں تو میرے کئی دوست ہیں مسلمان میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا would that be a compulsory thing on me کہ نہیں میں بیٹھوں گا ابھی سیکلرلزم آگیا ہے that's not a rational argument in favor of سیکلرلزم اب پاکستان میں سیکلرلزم کیوں نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ پوری دنیا میں سیکلرلزم خاتم ہو رہا ہے there is a reason کہ دنیا میں post-سیکلرلزم rise کرنے کے بعد وہ بھی decline پیا post post-سیکلرلزم کی طرف دنیا جا رہی ہے سیکلرلزم میں کوئی نہ کوئی تو problem ہوگا نہ آخر کہ دنیا اس کو طلاق دے کے آلیاں بڑھ رہے ہیں بھی ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے and there is a good reason for it میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیکلرلزم میں جبر ہے سیکلرلزم میں incoherence اس level کی پائی جاتی ہے کہ ابھی فرنود صاحب نے جتنی باتیں کہیں ہیں وہ ساری کے ساری ٹھیک ہے میں ان سے متفق ہوں لیکن میرا ان سے اختلاف بات ہے کہ اس چیز پہ ہے کہ انہوں نے کہا نا کہ آپ اس میں مل بیٹھ کے جو کریں جن میں coherence ہو لوگ بات چیت آپ اس میں کریں the moment آپ اس میں ایک جملہ ایڈ کر دیتے ہیں کہ اس کی premise اسلام ہو کے وہ سارے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے اچھے کام کرنا چاہتے ہیں سب acceptable ہے لیکن وہ سارے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مسلمان ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام ان کے درمیانے کے ایسا پیرا نائم ہے جس کے اوپر بیٹھ کے کوئی دوسرے ایک ساتھ کوئی اپرے کر سکتے ہیں تو پھر یہ قابل قبول نہیں کرتا اس سے زیادہ کچھا ضرور کہ ہم یہ سکتے ہیں this is how it turns particularly جو اسلامی ملک ہیں آپ history دیکھیں 1928 رضا شاہ پہلوی حکم دے رہا ہے وہ آدمی اپنی پولیس کو کہ عورتوں کے چہرے سے نکاب چھینے اور عورتیں چھینے اور وہیں ان کے سامنے پھاڑ کے سڑکوں پہ پھینکے اس چیز کے خلاف democratic resistance ہو رہی ہے کہ بھئی سیکنرزم ہے تو تم کہتے ہو تمہاری ذاتی زندگی ہیں تمہارے لیے ہیں تو میری ذاتی زندگی میں میں نے بھی نکاب پہنا تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے یہ احتجاج 1935 میں ہو رہا ہے peacefulی ہو رہا ہے گولیا مار کے ان لوگوں کو بھوم دیا کیا یہی سیکنرزم جب ترکی میں جاتا ہے تو وہاں پہ آزانے وغیرہ سب کچھ بین ختم جو کچھ ہوگا وہ ان کے اپنی زبان میں ہوگا ذاتی زندگی میں ایک آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے آزان دینی چاہیے عربی میں دینی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے عربی میں پڑھنی چاہیے تو سٹیٹ کون ہوتی ہے اسے روکنے والی ہے اس لیے ہم نے کہتا ہوں ان کے سیکنرزم کے دھوکے میں نہ آئیں اس میں کلیمز ہی کلیمز ہیں ہسٹریز میں کلیمز ہیں آپ سیکنرزم سے قتل خون جبن یہ چیزیں نکال دیتے ہیں تو صرف پیچھے لفظ رہے کا سیکنرزم وہ تو پرانے زمانے کے لوگ چلیں وہ تو ختم بھی ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا آج دنیا میں ساڑھے سات سو سے زیادہ ملٹری بیسز کسی مذہبی ملک کی ہیں یا کسی سیکنرز ملک کی ہیں سیکنرز ملک کی ہیں ایراق میں اپ ڈو ای ملین پیپل لوگوں کو مروانے کے پیچھے کوئی مذہبی ملک کھڑا یا سیکنرز ملک کھڑا فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے پیچھے جو سپورٹ کی جا رہی ہے اسرائیل کی وہ دنیا کا کون سا طبقہ کر رہا ہے سیکنر طبقہ کر رہا ہے مذہبی طبقہ نہیں کر رہا ہے ہاں اس میں میں ایک چیز کا کریلر ضرور دوں گا سیکنرز کو کہ جو ساؤت امریکہ کے ہیں ان کو ہم کریلر دیتے ہیں کہ انہوں نے مردوں والا کام کیا ہے شور جو ہم مسلمان نہیں کر سکے وہ انہوں نے کیا ہے وہ سوچلسٹ ہیں ہمارا سوچلسٹ ہے بلکل نہیں بن دی ہے لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پر امادہ نہ کرے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو تو ہم انہوں نے اس چیز کریلر دیتے ہیں اس وقت دنیا سے سیکلر طاقتوں کو آپ ریموو کر دیں یہ بات میں نے مجابی انیورسٹی میں کہی دی میں یہاں پہ ایک اور ورشنس کا آپ کا سامنے شیئر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں آپ سیکلر طاقتوں کو ختم کر دیں تو میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ دنیا میں بہت کم ٹیکنولوجی ہوگی کیونکہ ٹیکنولوجی وہاں سے بہت زیادہ آتی ہے میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ جو ڈیوائسز اور گیاجٹس ہم استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ کم ہوں گے لیکن فرنود علم صاحب کو ایکسپٹ کرنا ہوگا کہ دنیا میں اگر آر یہ سیکلر طاقت نہ ہوں تو بہت سے لوگ زندہ آج ہوں گے بہت سے بچے یقین نہیں ہوگی گھرد نہیں ہوگی سمجھتے ہیں نشل this is what secularism is which is the reason کہ جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا یہ بہت اتنی موت مر چکا ہے ٹیوٹا اور ہونڈا کے بارے میں کہتا ہوں کہ اور ہمارے جو عام طور پر طبقہ ہے جو سیکلرزم کو پرموٹ کرتا ہے بنود صاحب سامنے بیٹھے ہیں اس ڈیمن کے نوو پر یہ بات کر سکتا ہوں کہ جیسے ٹیوٹا اور ہونڈا ایک دو جنریشنز آٹ اپ ڈیٹ کڑھی ہیں پاکستان میں لانچ کرتا ہے ہمارے پاس کی سیکلرزم میکیزم ڈالونزم یہ بھی دو جنریشن پرانا آتا ہے تو بھئی جہاں کا لے کے آرہے ہیں وہاں حسن بھوڑا سانس کا جنریشن آگیا ہے پیسے پرے فنون صاحب کے رہے تھے میں نے بات کرنی ہے دو منٹ دونام صاحب نے مجھے اختائق پکی کی تھی کے ساڑے آپ سے تلیبہ نے حفظم دے رہا ہے دو میں پھر کیسر صاحب کو بھی دے دیں گے ایک چھوڑا سا سوال نمہ رکھتا ہے سر میں کہتا ہوں کہ دو دو نہ دیں آپ آخری دس دیں جسے نام ایک دوسرے سے کچھ کوئیسٹنز پر سکیں میں پاچھنے چھو ٹھیک میں صرف اس ایک بات کو دیکھیں یہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ دینا کہ دنیا میں سیکولیرزم ختم ہو رہا ہے یہ تو وہی بات ہے آپ کے سامنے کھڑا بھائی یہاں پاکستان سے دنیا چھوڑ کے آبادی چھوڑ چھوڑ کے سیکولیر ممالک میں اگر جا رہی ہے تو کوئی وجہ ہے کہ وہاں جا رہی ہے یا ہندوستان سے اگر کوئی بھائی کے کسی اور طرف نکل رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی کہ وہاں سے مسلمان نکل کے کہیں جا رہا ہے وہاں جا کے مسلمان مسجدیاں بات کرتے ہیں اپنے لیڈرز بناتے ہیں لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجھ جائیں بتاتا اب سیکولیرزم کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ اس کانٹیکس میں بلکل بھی نہیں ہے اس کا کانٹیکس ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے اتنے سارے امیگرنٹس ہیں جو ساری دنیا سے گئے ہیں خاص طور سے اس طرح کے لوگ جو پاکستان و مصر جیسے علاقوں سے ماتے گئے ہیں جو اپنے ایک خاص تصور سیاست رکھتے ہیں وہاں جانے کے بعد وہاں کے شہری بھی ہو چکے ہیں اور ان کی وجہ سے وہاں پہ ایک کلچر ڈیزاسٹر بھی پیدا ہوئے ہیں اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور اس کلچر ڈیزاسٹر کے نتیجے میں وہاں پہ جو لیبرل پارٹیاں ہیں ان کے اپنے پرسپیکٹیف میں لیبرل پارٹیوں کا جو نکتہ نظر ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے اچھا اس میں جب وہ پرابلم آ رہی ہے جیسے ہم فرانس کی بڑی مثال دیتے ہیں کہ فرانس جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کسی خاص قسم کی خانونسازیوں میں یا خاص قسم کی پابندیوں میں مصروف ہے اسی فرانس میں یہ میں قیسر راجت صاحب کی کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ اسی فرانس میں جو سیکلرزم کے حوالے سے کچھ ان کے اپنے مقاطبے فکر کیا یعنی مسیحی لوگوں میں یہ پرابلم پیدا ہو گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پرابلم یہاں پہ یہ آگیا ہے کہ ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ جو مسیحی ہمارے پادری ہیں یہ اپنی کوئی یونین نہیں بنا سکتے یہ اپنی کوئی پارٹی نہیں بنا سکتے انہوں نے سکولوں کو جو ہے وہ ریاست سے ہمارے بلکل ڈیٹیج کر دیا ہے معاملات میں تعلیمی معاملات میں ہر حوالے سے انہوں نے ریاست کو چرچ کو آگے پیچھے کر دیا لیکن کچھ قسموں میں جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں ان مسلمانوں کو اپنے علماء کرام سے جوڑے رکھنے کے لیے انہوں نے کچھ معاملات انتظامی سطح پہ اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں تو ان کو اعتراض ہو رہا ہے مسلمانوں کو انہیں مسیحیوں کو یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ بھائی یہ کیسا سیکولیرزم ہے کہ ہمیں تو آپ لوگوں نے بلکل ہی دیوار سے لگا کے رکھ دیا ہے اور جو مسلم کمیونٹی یہاں آئی ہیں ان کو اپنے مفتیان کرام سے جوڑنے کے لیے تاکہ وہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے طلاق کے اور آئیلی مسئلے مسائل کو دیکھیں ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ نے ان کو اس لیاست کے معاملات سے جوڑ دیا ہے تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے امریکہ کی ایک مثال آخری آخری امریکہ کی مثال میں بتاتا ہوں میں ہمارس کر رہا ہوں میں اسرائیل کے معاملے میں اسرائیل کے ساتھ بلکل بھی نہیں ہوں قتل نہیں ہوں بائیڈن کے ساتھ میں کیوں ہوں بائیڈن کے ساتھ تو صرف امریکہ میں رہنے والے مسلمان ہیں باقی ہاں اگر آپ ریپبلکن پارٹیز اور ڈیموکریٹس کو آمنے سامنے رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ میں ڈیموکریٹس کے ساتھ ہوں پولٹیکلی لیکن دیکھیں ٹرمپ آیا امریکہ میں ٹرمپ آیا امریکہ میں لوگوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا خاصتوں سے امیگرنٹس کے لیے نمبر ایک نمبر دو جو سیاہ فارم لوگ تھے ٹھیک ہے اور آپ نے محسوس کیا ہے کہ امریکہ میں اس کے دور میں ایک پولرائزیشن پیدا ہوئی پاکستان میں تو الحمدللہ پچھلے چار دس پانچ سالوں میں پیدا ہوئی اتنی نہیں اس سے تو زیادہ کمی تھی لیکن ان کے کانٹیکس میں وہ کافی زیادہ تھی کیوں پیدا ہوئی اس لیے کہ ٹرمپ نے نہ صرف یہ کہ اپنی مقبولیت کے لیے انہوں نے نسل پرستی پہ مبنی چیزوں کا سہارا لیا نمبر ایک سیکولیزم میں اس کی جگہ نہیں ہے نمبر دو جو ایونجلیکل آپ کا جو گروپ ہے مسیحیت کا ان کا انہوں نے سہارا لیا اپنے ساتھ ان کو شامل کیا اور انہوں نے ان کے لیے کیمپینز سنائی پورے امریکہ کے اندر